آواز کی دنیا کے ساتھیوں کو ہمیرا کا سلام پیش خدمت ہے آپ سب کے پسندیدہ رائٹر ایم راحت کی تخلیق سامون کی نئی قسط شروع کرتے ہیں اب میرے لئے انتظار کرنا ممکن نہیں تھا میں بروجر پوائنٹ پہنچ کر توساس سے ملکات کر لینا چاہتا تھا حالانکہ یہ بات پروگرام میں شامل نہیں تھی پر جو صورتحال میرے سامنے آئی تھی اسے سامنے رکھتے ہوئے میرے لئے ضروری تھا کہ میں توساس سے رابطہ قائم کر لوں تاکہ جلد از جلد وہ اپنے تحفظ کا بندو بس کر لے میں بہت جذباتی ہو گیا تھا مجھے امید نہیں تھی کہ توساس سے ملکات کرنے میں اتنی جلدی کامیابی نصیب ہو جائے گی چنانچہ میں وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا پروجر پوائنٹ کی جانب چل پڑا جون جو آگے بڑھتا جا رہا تھا راستے سنسان ہو رہے تھے اس طرف غالباً بستی کا کوئی فرد نہیں آتا تھا کچھ عجیب سے قیفیت کا احساس ہو رہا تھا جگہ جگہ درختوں کے جھونٹ اگے ہوئے تھے ان کے درمیان سبز خاص نظر آ رہی تھی ایک لمحے کے لئے میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا اور یہ خیال مجھ پر اس طرح حاوی ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو حصے باز نہ رکھ سکا چنانچہ میں درختوں کے ایک جھونٹ کے قریب بیٹھ گیا میں نے اپنے حواظ مجتمع کیے اور پھر اپنے ذہن میں تھو اساس کا تصور کرنے لگا میں اسے ذہنی رابطہ قائم کرنا چاہتا تھا چند لمحات کی کوشش کے بعد ہی مجھے کامیابی نصیب ہو گئی اور ایک اجنبی آواز میرے کانوں میں اُبھری ہاں میں تم سے مخاطب ہوں کون ہو تم میرا نام غزالی ہے اور میں تمہارے نزدیک موجود ہوں تم سے ملنا چاہتا تھا کسی کا کوئی پیغام مجھے تم تک پہنچانا تھا تم سامون ہو دوسری طرف سے پوچھا گیا اس بات کا جواب ہے میں تم سے ملکے ہی دے سکتا ہوں تو پھر فوراں میرے پاس آو تو اساس کی آواز میرے کانوں میں اُبھری میں تم سے بہت دور نہیں ہوں اور تمہارے پاس ہی آ رہا تھا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں تو اساس نے کہا اور اس کے بعد ہمارا ذہنی رابطہ منکتے ہو گیا میری مسررتوں کی حد نہیں تھی اپنی اس کامیابی پر نازان میں تیز رفتاری سے بروجر پوائنٹ کی جانب چل پڑا پھر دور سے میں نے پرانے گرجہ کی امارت دیکھی امارت تک جانے کے راستے پر انچی جھاڑیاں اگے ہوئی تھیں میں ان جھاڑیوں کی آر لیتا ہوا آہستہ آہستہ امارت کی طرف بڑھنے لگا پتھروں کی اس امارت میں بیرونی جانب کافی ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی لیکن جون جون میں آگے بڑھ رہا تھا مجھے احساس ہو رہا تھا کہ امارت مضبوط ہے اس میں داخلے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا اور اطراف میں پھیلے ہوئے جھاڑ چنکار سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں انسانوں کی عام دروت بہت کم ہے کوئی پگرنڈی تک نظر نہیں آ رہی تھی جگہ جگہ کانٹے دار چھاڑیاں بکھری ہوئی تھی جن سے بچ کر چلنا پڑ رہا تھا اب امارت کوئی سوگز کے فاصلے پر تھی اور جھاڑیاں میرے گھٹنوں سے زیادہ انچی نہیں تھی میں آہستہ آہستہ چلتا ہو دروازے تک پہنچ گیا جی لمبا دروازہ آپ نے اسی رنگ کی کسی مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس پر پیتل کی نقشکاری کی گئی تھی جو بہت دلکش تھی اور اس میں سے لکڑی کا رنگ کہیں کہیں سے ہی جھلکتا تھا دروازے کو آہستہ سے دھکیل گھر میں اندر داخل ہو گیا میرے سامنے ایک بلند و بالا اونچی چھت والا ہالک تھا جس میں شاید کبھی عبادت کہا بنی ہوگی ٹکن اپ فرش پر صرف لکڑی کی بینچوں کے نشانات نظر آ رہے تھے ہال کے عقب میں بغیر کباروں کا ایک چوڑا سا دروازہ نظر آ رہا تھا میں اس دروازے کی دوسری طرف پہنچا تو ایک انتہائی خوبصورت منظر نظر آیا سرو کے درخت جھوم رہے تھے پھولوں کے انتہائی نفاست سے تراشے ہوئے تختیں جگہ جگہ نظر آ رہے تھے مخملی گھاس بلکل ہموار تھی روشیں بنی ہوئی تھی باہر کو دیکھتے ہوئے اندر کے منظر پر یقین نہیں آتا تھا امارت کے باہر تو ایسا راستہ جس پر سے گزرنا مشکل ہو اور امارت کے اندر کا یہ منظر تو بلکل مختلف چیزیں محسوس ہوتی تھی لیکن چاروں طرف موت کا سناٹہ تاری تھا یہاں تک کتنے وسیع و عریض باغ میں کسی پرندے تک کی چہکار نہیں سنائی دے رہی تھی میری نگاہیں بڑی تیزی سے ہر سمت کا جائزہ لے رہی تھی کچھ آگے بڑھ کر درختوں کے ایک جھونڈ میں محراب نوما دروازہ نظر آیا اور جب میں نے اس دروازے کی دوسری طرف دیکھا تو اس حسین امارت کا منظر میری نگاہوں کے سامنے آ گیا جو باغ میں داخل ہونے کے بعد درختوں کے جھونڈ پہ ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتی تھی میں اس پوری سرار منظر سے واقعی سہر زیادہ ہو گیا تھا میرے قدم ایک لمحے کے لئے رک گئے اور اسی وقت مجھے اپنے عقب سے ایک آواز سنائی دی رک کیوں گئے آگے بڑھو مستر تھوساس اندر موجود ہیں اس خاموش اور پوری سرار ماحول میں یہ اچانک سنائی دینے والی آواز سمات کے لئے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی میں چونک کر پلٹا اور ایک لمحے کے لئے بدن میں خون کی روانی رک سی گئی جی ایڈی پائیپر تھا اس شخص کو میں نے پہلے ہی نگاہ میں ناپسند کیا تھا مجھے حیرت تھی کہ تھوساس نے اسے اپنا نائب کیوں قرار دیا ہوا تھا وائستہ قدموں سے چلتا ہوا میرے پاس آ گیا آؤ دوست آگے بڑھو فادر اندر تمہارے منتظر ہیں بالفاظ دیگر مستر تھوساس اس نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے گہری سانس لے کر قدم آگے بڑھا دیئے اب یہ ضروری تو نہیں تھا کہ جو شخص میرے لئے ناپسندیدہ ہو وہ تھوساس کے کسی کام کا ہی نہ ہو اس کے انداز سے پتا چلتا تھا کہ وہ میری جہامد کا منتظر تھا ظاہر ہے یہ بات اسے تھوساسی سے معلوم ہوئی ہوگی میں نے ذہن سے تمام خیالات چھٹک دیئے اور پائپر کے ساتھ امارت میں داخل ہو گیا امارت اندر سے بھی شاندار تھی پائپر مجھے لیے ہوئے ایک آراستہ کمرے میں داخل ہو گیا بیٹھو کیا تمہیں یاد ہے کہ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں اس نے خلافی عادت مسکراتے ہوئے کہا ہاں اور اس وقت تم نے بھونڈے انداز میں مجھ سے بیزاری کا اظہار کیا تھا اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم سامون ہو اس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا کیا تم بھی سامون ہو میں نے دفتن چونکر پوچھا اہم باتوں کا جواب مسٹر تھوساس ہی دے سکتے ہیں اس نے کہا نہیں یہ سامون نہیں ہے مسٹر گازالی بلکہ یہ ایک مقامی آدمی ہے کمرے کے دروازے سے ایک آواز اپری اور میں نے چونکر کرتن کھمائی اس پر واقعی مجھے اپنے بدن کی جان نکلتے محسوس ہوئی تھی جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تو اس پر یقین نہیں آ رہا تھا ایک لمبے سے سیاہ ریشمی لبادے میں ملبوس مارٹن ایسٹرو میرے سامنے موجود تھا اس کے ہونٹو پر پھیلی ہوئی تنزیہ مسکراہت بتاتی تھی کہ اسے میری آمد پر کوئی تاجب نہیں ہوا لیکن میری آنکھیں اب بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھی تم ابھی تک کھڑے ہوئے ہو مسٹر گازالی بیٹھو پلیس ڈرنے کی ضرورت نہیں مارٹن ایسٹرو نے کہا میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی لاکھ کوشش کر رہا تھا لیکن آساب ساتھ نہیں دے پا رہے تھے بہرحال سوفے پر بیٹھ گیا مارٹن ایسٹرو خود بھی کمرے کے آخری سیرے کی ایک سوفے پر جا بیٹھا تھا پھر وہ بولا تمہاری حالت ابھی تک بہتر نہیں ہوئی میں ایک بار پھر تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ابھی تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے جو کچھ تم کر چکے ہو اس میں لطف آیا ہے کیونکہ جس طرح لوگ بہترین دوستوں کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں اسی طرح میں بہترین دشمنوں کا شائق ہوں اور تمہیں میں نے بہترین دشمن قرار دیا ہے آلہ پائے کے دشمنوں کی میں دل سے قدر کرتا ہوں مارٹا نیسٹرو مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا اسے دیکھ کر صرف تاجب ہوا تھا خوف کا کوئی شائعبہ تک میرے ذہن میں نہیں تھا چنانچہ حیرت کا یہ غالبہ بلاخر ختم ہو گیا تم جانتے ہو مارٹا نیسٹرو میں خوف زدہ نہیں ہوں میں نے پرسکون لہچے میں کہا ہاں شاید اس نے مزے کا اڑانے والے انداز میں کہا پھر پائیپر کی طرف دیکھ کر بولا تم جانتے ہو اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے پائیپر بوکھلا گھر الٹے قدموں واپس دروازے سے باہر نکل گیا ایسٹرو عجیب سے انداز میں ہسنے لگا پھر بولا یہ سوال تو بیکار ہے کہ تم یہاں تھوساس کی تلاش میں آئے ہوگے بولتے رہو اچھے لگ رہے ہو میں نے تنزیہ انداز میں کہا نہیں میرے عزیز دشمن میں نے تمہیں بلا وجہ یہانی کی زحمت نہیں دی ہے ہم دونوں یہاں پروکار انداز میں گفتگو کریں گے تم مجھے میرے سوالات کے جواب دو گے اور میں تمہیں ہم دونوں کے ذہنوں میں جو علچنے ہیں وہ دور ہو جائیں گی ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں جو کچھ اور جتنا جانتا ہوں اتنا ہی بتاؤں گا تم پر فوقیت حاصل کرنی کی کوشش نہیں کروں گا تم بھی کسی سلسلے میں بے جازت نہ کرنا ممکن ہے میں تمہارے لئے کارامت ثابت ہوں ہاں اس بات کے امکانات ہیں تم مجھ پر یقین کر لو کچھ پیو گے اس نے سوال کیا نہیں شکریہ تمہاری گفتگو مجھے بہت پسند آ رہی ہے میں نے پہلی بار مسکرا کر کہا اس نے گہری نظر سے مجھے دیکھا پھر بولا مسٹر گازالی تم سے میری پہلی مٹ بھیڑ ہوئی اور تم نے مجھے چونکا دیا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میری توجہ حاصل کر پاتے ہیں تم مجھے چرکہ دے کر صاف نکل گئے تھے نہ صرف نکل گئے تھے بلکہ جس مقصد کے تحت تم مجھ تک پہنچے تھے تم نے اسے حاصل کر لیا اس کے بعد میں نے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر تمہارے بارے میں چاند بین کی اور تمہارا شجرہ نصب معلوم کر لیا یہ سب کچھ معلوم کر کے مجھے تمہاری ذات سے مزید تلچسپی پیدا ہو گئی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ تمہاری شخصیت میرے لئے اندہائی کشش کا سبب ہے ہندوستان کے ایک چھوٹے سے دہات کا زمیندار جو اپنے اہل خاندان سے ناراض ہو کر گھر سے نکلا ان عالی صفات کا نمونہ کیسے بن گیا یہ بات ناقابل یقین سے ہے میں تمہاری کہانی تفصیل سے تمہیں نہیں سناؤں گا لیکن یوں سمجھ لو کہ جتن کچھ تمہارے بارے میں معلوم کرنا ضروری تھا میں نے معلوم کر لیا اور میں یہ جانتا ہوں کہ مسٹر حسن نے لیبوس کا پیغام ملنے کے بعد تمہیں یہاں بھیجا تھا یقیناً مسٹر حسن کو معلوم ہوگا کہ تم یہاں پیش آنے والے واقعات سے نمٹنی کے صلاحیت رکھتے ہو تم نے بلا شبہ ان صلاحیتوں کا مہترین مظاہرہ کیا ہے اور لاکھوں رکاوٹوں کے باوجود لیبوس کو لے اڑے اس مختصر تفصیل میں اگر کوئی بات تمہارے لئے مبہم ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہو جواب دو گے مارٹانیسٹرو ضرور بادہ رہا تم سامونوں میں کی دلچسپی کیوں لے رہے ہو میرے اندازہ کے مطابق تمہیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے اگر نہ معلوم ہوتی تو تم یہاں کبھی نہ آتے کیا مطلب معمولی سے بات اڈرگا زالی میں گوہ مین کی تلاش میں ہندوستان پہنچا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ گوہ مین حسن کے پاس ہے پہلے میں اپنے ذرائع سے اسے تلاش کرنے لگا چاہتا تو حسن پر تشدد کر کے اس کے بارے میں معلوم کر سکتا تھا لیکن میں کوئی کام بے مطلب نہیں کرتا اس لئے ایک ایسا کام کار آیا جس کے نتائج سو فیصد ہی برامد ہوئے تم لوگ یہاں آ گئے اور پورے اعتماد کے ساتھ آئے اگر تمہیں ان واقعات پر شبہ ہوتا تو تمہیں سنداز میں کبھی نہ آتے یہ صرف تمہاری ذہانت تھی گازالی کہ تم احمدوں کی طرح مو اٹھائے میرے پاس نہیں پہنچے بلکہ محتاط رہے اس وقت میں تمہیں سمجھ نہیں سکا تھا جس کے نتیجے میں مجھے تمہارے ہاتھوں کافی نقصان اٹھانا پڑا ان نائن صافیوں پر مجھے تیش آیا تھا اور میں نے جھنجلاہٹ میں کچھ اقتماد بھی کرٹا لے تھے لیکن ان کا کوئی نتیجہ برامد نہ ہوا اور تم لوگ آخر لیبوس کو لے اڑے گازالی میری جان اگر لیبوس کو ہوش نہ آتا تو پھر تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوتی کہ توساس کہاں ہے اور اگر لیبوس کو ہوش آ گیا ہے تو تم اس بات سے قطعی واقف ہو گئے کہ میں سامونوں میں دلچسپی کیوں لیتا ہوں لیبوس کو تم نے حاصل کر لیا اور مجھے چونکا دیا اس کے بعد میں نے تم پر کام کیا اور مجھے تم سے دلچسپی پیدا ہو گئی تاہم تم نے مجھ سے سوال کیا ہے تو وعدے کے مطابق جواب دینا میرا فرض ہے لیکن جو کچھ میں تمہیں بتاؤں گا اسے غور سے سننا اور اس پر پوری توجہ دینا جو راز تمہیں وقت سے پہلے لیبوس سے معلوم ہو چکا ہے وہ تمہارے پاس کچھ لوگوں کی امانت ہے اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی یہ امانت غلط ہاتھوں میں جائے مسٹر گازالی میں موجودہ حالات کی طرف تمہاری توجہ مبزول نہیں کراؤں گا کیونکہ اس وقت دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے والا ہر زیہوش جانتا ہے کہ پرانوں کے بوئے ہوئے بیچ نئی نسل کی رگوں میں زہر پھیلا چکے ہیں اور اب خون میں تیرنے والے ذرات میں کچھ نئے جرسیم کا اضافہ ہو چکا ہے اور یہ جرسیم جو ہیں تباہی اور دہشت گردی کے جرسیم جو اس وقت شاید ہر زندہ انسان کی رگوں میں دوڑ رہے ہیں اور اس کے اثرات دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں یہ ایک طویل بحث ہے انسان نے اپنی تباہی کہ جتنے شاندار انتظامات کیے ہیں اگر یہی انتظامات انسانیت کی فلاہ و بیبود کے لئے کرتے تو شاید اس وقت پوری دنیا میں پھول ہی پھول کھلے ہوتے باہر طور اس تباہی کا انتظار ہر لمحہ اور ہر آن کیا جا رہا ہے ایک تنظیم جسے تم محبے انسانیت کہہ سکتے ہو ان کوششوں میں مصروف ہے کہ اس تباہی کی شدت میں کچھ کمی کی جا سکے دنیا کے ہر حصے میں رفاہی تنظیمیں تشکیل پائیں مذاہب نے لوگوں کو درس انسانیت دیا لیکن ان کی آوازیں آج بے اثر ہیں انسان برائیوں کی جس انتہا تک پہنچ گیا ہے وہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہے ہر طرف طاقت کی حکمرانی ہے اور ان تمام ہولناک کاروائیوں کو روکنے کے لئے اتنے ہی ہولناک اقتماد کرنا ضروری ہیں چنانچہ چند سر پھروں نے ایک تنظیم بنائی اور اس کے مقاصد کی تکمیل کے لئے دنیا کے مختلف گوشوں میں اپنے نمائندے تیار کیے اور تنظیم مضبوط سے مضبوط ترہوک دی گئی اس تنظیم کے مقاصد صرف یہ ہیں کہ اپنے آپ کو سائنسی طور پر پورے طرح منظم کر لیا جائے اور جب دنیا کی بڑی قوتیں طاقت کے اظہار کے جنون میں مبتلا ہوں تو انہیں طاقت ہی کے ذریعے روکا جائے چنانچہ اس کے لئے ضروری ہے کہ تنظیم ان سے زیادہ قوت حاصل کر لے ہم سائنسی بنیادوں پر دنیا کے تمام بڑے ممالک سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں لیکن ابھی یہ تنظیم کسی ایک مرکز پر جمع نہیں ہو سکی زمین کے تمام علاقے کسی نہ کسی ملک کے زیر انتظام ہیں ہم کسی ایسی اجنبی جگہ کو اپنا مسکن بنانا چاہتے ہیں جو زمین والوں کی پہنچ سے دور ہو اور اس کے لئے ہم اتفاقیہ طور پر سامونیکہ کے بارے میں علم ہو گیا سامونیکہ میں ان دنوں سازشیں ہو رہی ہیں اور آپس میں چپکلشیں بھی چلتی رہتی ہیں چنانچہ ہم نے ان کی چپکلش سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا وہاں دو گروہوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہیں ایک گروہ کو دوسرے پر کچھ فوقیت حاصل ہو گئی اور انہوں نے قتل و غارتگری کا بازار کرم کر دیا دوسرا گروہ اپنے اہم ترین لوگوں کو لے کر سامونیکہ سے فرار ہوا لیکن ہماری دنیا میں پہنچ کر تباہی کا شکار ہو گیا وہ سب منتشر ہو گئے اور دنیا کے مختلف خطوں میں جا نکلے بڑے ہی زیرک اور آلہ دماغ کی لوگ ہیں وہ عجیب و غریب صلاحیتوں کے مالک ہیں انہی دنوں بلکل یہ اتفاقیہ طور پر تنظیمی کے کچھ افراد کو سامونیکہ کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو گئیں اور ہم نے سامونیکہ سے رابطہ قائم کیا تو وہاں کے حکمران گروہ نے ہمیں پیش کش کر دی کہ ان کے مفرور قیدیوں کو اگر ہمیں کٹھا کر کے ان کے حوالے کر دیں تو ہمیں سامونیکہ میں اپنا ہیڈکوارٹر قائم کرنی کی اجازت مل جائے گی اور وہ لوگ مکمل طور پر ہم سے تعاون کریں گے تنظیم کے سربراہوں نے اس علاقے کے بارے میں معلومات حاصل کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ اسے شاندار جگہ تنظیم کے ہیڈکوارٹر کے لئے اور کوئی نہیں ہو سکتی چنانچہ سامونوں کے ایک گروہ نمبر ایک سے یہ معاہدہ کر لیا گیا کہ مفرور سامونوں کو اکٹھا کر کے ان کے حوالے کر دیا جائے گا مجھے ساری کاروائی صرف اسی مقصد کی تکمیل کی جا رہی ہے نہ صرف یہاں بلکہ جہاں جہاں تنظیم کے نمائندے پھیلے ہوئے ہیں وہاں سامونوں کو تلاش کر کے جمع کیا جا رہا ہے اور اپنی کاروائی کی تکمیل کی جا رہی ہے چنانچہ مسٹر گازالی اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں میں خاموشی سے مارٹن ایسٹرو کی باتیں سن رہا تھا اور میرے ذہن میں بہت سے سوالات گردش کر رہے تھے مارٹن ایسٹرو نے یہ سب کچھ مجھے بلا وجہ ہی نہیں بتا دیا تھا گویا اپنا راست میرے سپرد کر کے اس نے میری زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا اب وہ تنظیم یکب چاہے گی کہ میں ان کی گریفت سے باہر نکل سکوں ایک لمحے کے لیے اس شدید خطرے کا حساس میرے ذہن میں آیا لیکن اس وقت مجھے خود کو کابو میں رکھنا تھا مارٹن اب خاموش ہو کر مجھے دیکھنے لگا پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی اور سوال ٹیر گازالی تو اساس کہاں ہے میں نے پوچھا اتمنان رکھو اس سے مناسب وقت پر تمہاری ملکات کرائی جائے گی ایسٹرو نے جواب دیا گویا وہ تمہارے قبضے میں ہے ہاں لیبوس نے تمہیں یہ بات ضرور بتائی ہوگی کہ وہ مجھے تھوساس کا پتہ بتا چکا ہے میں نے تھوساس سے رابطہ قائم کیا تھا کیا اس نے تمہاری ہدایت کے تحت مجھ سے گفتگو کی تھی نہیں تم سے گفتگو کرنے والا تھوساس نہیں تھا کیا مطلب میں نے چونکر پوچھا چند سامون اس طرح میرے قبضے میں آ چکے ہیں حکمران گروپ کے چند لوگ میرے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں چھے سامونوں نے تمہاری طرح تھوساس سے رابطہ قائم کیا تھا اور تھوساس نے انہیں طلب کر لیا چنانچہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ یہاں پہنچ گئے مارٹن ایسٹرو نے مسکراتے ہوئے کہا میں خاموش ہو گیا اس نے مجھ سے جو گفتگو کی تھی اس کا ہر لفظ سچ تھا وہ کمبخت میرے بارے میں بھی جان گیا تھا اور میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ بتانا بیمانی نہیں ہو سکتا اس نے انکشافات کے تحفظ کبھی معقول بندوبست کیا ہوگا چنانچہ کوئی بھی اہمکانہ حرکت مسئبت کا سبب بن سکتی تھی میرے ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا اور میں نے اس کے سوالات کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا اور کوئی سوال دوست صرف ایک میں نے کہا ضرور پوچھو ضرور پوچھو کیا ان گرفتاروں میں گو مین بھی ہے میں نہیں سمجھا وہ علچے ہوئے لہچے میں بولا کیا گو مین تمہارے کبزے میں آ چکا ہے میں نے اپنا سوال دوہر آیا نہیں لیکن تمہیں یقین ہے کہ گو مین تمہارے پاس نہیں ہے فریب کا رہے ہو گازالی کان کھول کر سن لو میں کوئی فریب نہیں برداشت کر سکتا اس کی آواز میں جھلا ہٹ تھی میں نے ایک تھنڈی سانس لی اور پرسکون انداز میں گردن ہلانے لگا مارٹن ایسٹرو قسیلی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا پھر وہ بولا تمہارے اس آخری سوال سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے گازالی کہ تم اس انداز میں مجھ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے جس طرح میں نے کی ہے اور مجھے یہاں تمہاری شخصیت کے ہلکے پن کا احساس ہو رہا ہے مارٹن ایسٹرو تم نے میرے سوالات کے جواب میں جو تفصیل مجھے بتائی میں نے اس پر پورا پورا اعتماد کیا ہے لیکن اگر تم مجھ سے بھی کچھ معلوم کرنا چاہتے ہو تو تم میں اس کی اعتماد کو ثبوت دینا ہوگا ہاں یہ حقیقت ہے کہ گو مین ہماری گرفت سے نکل چکا ہے شاید تمہیں یہ بات معلوم نہ ہو کہ گو مین کی دماغی کیفیت لیبوس سے کہیں زیادہ خراب تھی وہ کئی بار پاگلوں کے سینداز میں فرار ہو چکا ہے اور اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں شدید جتو جہت کرنا پڑی ہے جہاں وہ سیمبو تورا کے ساتھ تھا شاید اس وقت جب تمہارے آدمیوں نے ہوتل پر حملہ کیا تھا سیمبو تورا گو مین کو لے کر نکل بھاگا تھا لیکن محالات پر کابو نہ رکھ سکا اور جس جگہ اس نے قیام کیا گو مین وہاں سے فرار ہو گیا اس کے بعد سے سیمبو تورا اور ڈوین کاربوس کی تلاش میں سر کرتا ہیں اور شاید اس کے لیے بے حد پریشان مارٹن اسٹرو بیچینی سے پہلو بدلتے ہوئے بولا گویا تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ حقیقت ہے تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ گو مین کہاں ہے نہیں اور اگر وہ تمہارے پاس نہیں ہے تو بلا شبہ اسے بدقسمتی کہا جا سکتا ہے میں نے آہستہ سے جواب دیا میں کوشش کر رہا تھا کہ مارٹن اسٹرو اپنی جذبات کا یقین دلا دوں وہ کافی الجہ ہوا نظر آ رہا تھا دیر تک وہ مستربانہ انداز میں ہاتھ ملتا رہا اور پھر اسے چونکر کہا یہ ڈوین کاربوس کون ہے ایک سامون لڑکی کہاں ہی یہ لوگ میرا مطلب ہے وہ جسے تم سیمبو تورا کہتے ہو اور لیبوس اور ڈوین کاربوس اور بھی کوئی سامون تمہارے ساتھ ہے یا صرف یہی چند افراد ہیں نہیں بس یہی لوگ میرے ساتھ ہیں کیا تم بتانا پسند کرو گے کہ یہ سب کہاں ہیں نہیں میں نے پرسکون لہچے میں کہا اور وہ چونکر مجھے دیکھنے لگا مطلب مطلب یہ کہ میں تمہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا گازالی میں تمہارے سلسلے میں ذرا مختلف انداز میں سوچ رہا ہوں بہتر یہ ہے کہ مجھ سے تعاون کرو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ سب تمہارے حق میں بہتر رہے گا اس کا فیصلہ اسی وقت کر سکوں گا ڈیر مارٹینیسٹرو جب مجھے اپنے حق کی بہتری کے بارے میں کوئی اندازہ ہو جائے گا میں نے پرسکون لہچے میں کہا مارٹینیسٹرو پرخیال انداز میں مجھے دیکھتا رہا پھر بولا چلو چھوڑو اس بارے میں بات میں گفتگو کر لیں گے پہلے مجھے تم اپنے بارے میں تفصیل بتاؤ کمال ہے میرے بارے میں جو تفصیل تم خود مجھے بتا رہے ہو میں اسی پر حیران ہوں کیا اس کے بعد بھی کسی تفصیل کی ضرورت رہ جاتی ہے ہاں رہ جاتی ہے جیسا کہ میں نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں اور تمہیں ان کی تفصیل بتا چکا ہوں پھر ابھی بات مکمل نہیں ہوئی مجھے بتاؤ تمہیں سامونوں سے دلچسپی کس طرح پیدا ہوئی اور اس کا ذریعہ یہ سبب کیا تھا حسن صاحب جن سے تم نے لبوس بن کر ملکات کی تھی میرے کرم فرما ہیں اور انہوں نے مجھے ایسے وقت میں سہارہ دیا تھا جب میں ماجوسی کے سمندر میں غوتے کھا رہا تھا اس کے بعد ان کی ہر خواہش میرا ایمان بن گئی گومین انہی کے پاس تھا اور ذہنی دور پر عدم توازن کا شکار تھا ایک شخص اس کا علاج کر رہا تھا لیکن پھر وہ نکل بھاگا اور میں اس کی تلاش میں سرگردان ہو گیا جب میں اسے تلاش کر کے واپس لیا تو مسٹر حسن نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا اور اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ سیمبو تورہ نامی ایک اور شخص لبوس کی تلاش میں ہے چنانچہ میں اس کے ساتھ چلا جاؤں اور یہاں لبوس کی تلاش میں اس کی مدد کروں میں یہاں چلایا پھر سیمبو تورہ کسی حادثے کے تحت غائب ہو گیا اسی دوران میری ملکات ٹوین کاربو سے ہوئی جو خود بھی سامون تھی ہم نے لبوس کی تلاش کے سلسلے میں تمہاری گھر کی تلاشی لی اور اس کے بعد تمہارے تشدد کا شکار ہو گئے ڈوین کاربو اسی لڑکی کا نام ہے باہر تور کسی طرح تمہاری سیکٹری ڈینی پر کابو پا کر ہم نے یہ معلوم کر لیا کہ لبوس ووک میں ہے اور اس کے بعد میں ووک پہنچ گیا جہاں مجھے لبوس کو حاصل کرنے میں کامیابی ہوئی لبوس کو کیسے حاصل کیا تھا تم نے وہاں تمہارا مددگار کون تھا مارٹن ایسٹو نے پوچھا یہ بتانا میرے لئے مناسب نہیں ہوگا نہیں اس کا جواب ضروری ہے گازالی ایک بے وکوف سا آدمی میرا معاون بنا جس کے بارے میں ووک کی لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے تو گویا تم ڈینی کا نام نہیں لینا چاہتے مارٹن ایسٹو نے سرد لہچے میں کہا اور میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا پھر اس نے کہا آخری سوال تم سامونوں کی اسی صلاحیتیں کیسے حاصل کر سکے میرا مقصد ہے کہ ذہنی رابطے کی مشک تمہیں کس طرح ہوئی یہ بات تو یقینی ہے کہ تم سامون نہیں ہو لیکن تمہارے اندر سامونوں ہی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں اس کی وجہ دنیا کے انوکھے علم حاصل کرنے میرا مشکلہ ہے اور میں نے سیمبو تورہی سے تھوڑی بہت ذہنی رابطے کی مشک کی ہے تھوڑی بہت نہیں میرے خیالیں بہت زیادہ بہرحال ڈیر گازالی تم حیرت انگیز ہو تم نے جس طرح مجھ سے جنگ کی اور میرے چنگل سے نکل گئے میں اسے کبھی نہیں بھول سکوں گا مگر میں ذرا مختلف قسم کا آدمی ہوں عموماً میرے ٹائپ کے لوگ انتقامی شدتوں کے شکار ہو جاتے ہیں لیکن میں ہر اس شخص کے قدر کرتا ہوں جو آلہ صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے تمہیں تفصیلات بات میں بتائی جائیں گی فیل حال میں ان تینوں سامونوں کو حاصل کرنے کا انتظام کر لوں ہاں کر لو میں نے لا پرواحی سے کہا تم اپنی ان کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکو گے اس کا فیصلہ بہت جلت ہو جائے گا اب تم مجھے فوراں یہ بتا دو کہ وہ لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں سوری اس کے لئے میں تم سے معذرت خواہ ہوں چلو خیر کوئی بات نہیں اگر مارٹا نے اس روتین سامونوں کو تلاش نہ کر سکا تو پھر اسے تنظیم میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اب تم آرام کرو ڈیر گازالی میں نے تمہاری آرامگاہ کے لئے معقول بندوبست کر دیا ہے مطلب یہ کہ تم مجھے قیدی بنانا چاہتے ہو فیل حال قیدی اس وقت تک جب تک میرے اور تمہارے درمیان باقی معاملات تیع نہ ہو جائیں اس نے کہا اور اس کے بعد اس نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے ایک بٹن دبا دیا جو اس کے نزدیک ہی دیوار میں لگا ہوا تھا اندر داخل ہونے والا ایڈی پائی پر تھا مسٹر گازالی کو ہن کے آرامگاہ تک پہنچا دو یہ آرامگاہ زیر زمین تیخانہ تھی جس میں داخل ہونے کے بعد میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس تیخانے سے فرار ممکن نہیں ہے میڈو ویسٹا کا یہ پرانا کلیسہ نہ جانے کون کون سی رازوں کا امین تھا وہ نہ جانے مارٹن ایسٹرو نے یہاں داخل ہونے کے بعد کیا کیا کاروائیاں کر ڈالی تھی فادر میڈینو کی حیثیت سے تو ساس نے بھی یہاں چند سال گزارے تھے پتہ نہیں اس سے قبل فادر کی کیا پوزیشن تھی تو ساس نے انہیں ہلاک کر دیا یہ قید رکھا باہر طور ان کی جگہ حاصل کرنے کے لیے تو ساس کو بھی تھوڑی بہت جدو جہد کرنا پڑی ہوگی تیخانے میں آرامدہ مسیحری بچھی ہوئی تھی اور میلے رئے اس کے سوا کوئی اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اس مسیحری پر لیٹ کر اپنے دماغ کو آزاد چھوڑ دوں تیخانے کا جائزہ لینے کے بعد یہ اندازہ تو بخوبی ہو چکا تھا کہ مارٹن اس رو یہاں سے پوری طرح مطمئن ہے اور میرے نکلنا ممکن نہیں ہوگا ماضی کی یادیں ذہن میں ایک ادھم مچانے لگیں واقعات یاد آنے لگیں اپنے بارے میں اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ غیر محسوس طور پر سامونوں نے مجھے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور میں ذہنی طور پر یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ کسی بھی مرحلے پر ان سے انحراف کروں سخت اور مشکل ترین حالات میں بھی میرے ذہن میں یہ خیال جڑ نہیں پکڑتا تھا کہ میں ان تمام چھگڑوں سے آزاد ہو کر اپنی دنیا میں واپس پہنچ جاؤں اپنی اس دنیا میں جہاں حسن ہے رنگینیاں ہیں زندگی ہے اور اور زندگی کی ساتھی تنویر ہے ان خیالات سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی ذہنی قوتوں کا سہارا لیا اور اس کے بعد سیمبو تورہ ڈوین کاربو اور لیوز کی بارے میں سوچنے لگا بلا شبہ مارٹن ایسٹرو ان لوگوں کو آسانی سے قابو میں کر لے گا اگر سیمبو تورہ نے جنگ و جدل کی تو اس کے نتائج بہتر نہیں ہوں گے جی چاہا کہ ذہنی طور پر ان حالات سے اسے آگاہ کر دوں لیکن اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوگا وہ سکیم جو میں نے خود ہی بنائی تھی فیل ہو جائے گی جہاں اگر کسی بھی صورت میں مارٹن ایسٹرو نے مجھے کوئی حیثیت دی تو میں اسے فوراں قبول کر لوں گا اس کے علاوہ اور کے چارے کار نہیں ہے مارٹن ایسٹرو کے ساتھ رہ کر کم از کم توساس کا پتہ تو چل سکتا ہے ورثوساس کے حصول کے بعد آئندہ کے بارے میں سوچا جائے گا کہ کیا کیا جائے لیوز وغیر اگر مارٹن ایسٹرو کے قبضے میں آ جائیں تو بہتر ہی ہوگا ہم لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو کر کوئی کاروائی آسانی سے کر سکتے ہیں تیخانے میں نہ جانے کتنا وقت گزرا اور نہ جانے میرا ذہن کون کون سے جہانوں کی سیر کرتا رہا وقت کا کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو رہا تھا لیکن پھر میری تبقی کے مطابق میرے ساتھ ہی سیمبو تورا ڈوین کاربو اور لیبوز تیخانے میں پہنچا دیے گئے انہیں لانے والا ایڈی پائی پر ہی تھا جو زخمی نظر آ رہا تھا اس کی پیشانی پر بینڈج بندی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوفناک تاثرات تھے سیمبو تورا ڈوین کاربو اور لیبوز بظاہر ٹھیک ٹھاک تھے لیکن کچھ الجے ہوئے سے نظر آ رہے تھے مجھے دیکھ کر وہ بری طرح چونک پڑے ایڈی پائی پر واپس چلا گیا تھا سب سے پہلے میں نے سیمبو تورا اور دوسرے لوگوں کو ہوتوں پر انگلی رہ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا میں جانتا تھا کہ تیخانے میں مارٹن ایسٹو نے وہ تمام انتظامات کا رکھے ہوں گے جن کے ذریعہ ہماری گفتگو سنی جا سکے پہلے بھی اس کی ایک ایسی کوشش دیکھ چکا تھا سیمبو تورا شاید کچھ نہیں سمجھ سکا تھا لیکن ڈوین کاربو اس کی نسبت سہین تھی اس نے سیمبو تورا کے کانوں سے مو لگا کر آہستہ سے سرگوشی کی خاموش رہنا بہتر ہے میں نے ان تینوں کو گھوڑتے ہوئے پوچھا تو تم اپنا تحفظ بھی نہیں کر سکے ڈوین کاربو نے چونگ کر مجھے دیکھا اور آہستہ سے بولی جب اپنے ہی دشمنی پر مجبور ہو جائیں تو انسان کیسے تحفظ کر سکتا ہے میں نہیں سمجھا میں نے ڈوین کاربو کی ذہانت سے متاثر ہو کر کہا ہم لوگوں کی نشاندہی کا ذریعہ کون بنا میسٹر گازالی اس کے علاوہ اور کئی چارے کار نہیں تھا میں مجبور تھا لیکن تم تنہا ہی کلیسہ کی جانب کیوں دوڑ پڑے تھے کیا ہم لوگ تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے تھے اگر تم لوگ ساتھ بھی دیتے تو کیا ہوتا مارٹن ایسٹ رو کمزور انسان نہیں ہے وہ لیبو سے اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کا تعلق ایک بہت بڑی آرگنائزیشن سے ہے تاہم ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے میسٹر گازالی کیونکہ تم ہمارے درمیان آجنے بھی ہو لیکن کیا ہم اتنا بھی نہیں بتاؤگے کہ اب ہماری تقدیر کا فیصلہ کیا ہے ہماکت کی باتیں کر رہی ہو تم تقدیروں کے فیصلے بتانا میرا کام نہیں میں خود بھی ایک قیدی کی حیثیت رکھتا ہوں لیکن میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتی سوری مسٹر گازالی تمہاری وجہ سے ہمیں ان لوگوں کے قبضی میں آنا پڑا ہے اور اب ہمارے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کیا جائے میں اس سلسلے میں مزید کیا کر سکتا ہوں حسن صاحب نے جو ذمہ داریاں میرے سپورٹ کی تھی میں نے اپنے طور پر ان تمام کو پورا کیا لیکن حالات میرے علم میں تمام حد تک تو نہیں تھے اور میں اس لائن کا آدمی بھی نہیں ہوں تم لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں تمہاری لئے کچھ نہیں کر سکا لیکن اس سے زیادہ کچھ کرنا میرے بس میں نہیں تھا سیمبو تورہ اور لیبوس حیرت سے میری گفتگو سن رہے تھے انہوں نے بولنے کی کوشش نہیں کی تھی دوین کاربو نے نفرت بھرے انداز میں ہونٹ سے کوڑے اور پھر ایک گوشے میں جا بیٹھی لیکن وہ مجھ سے اصل گفتگو کرنے کے لئے بے چین تھی میں نے اشاروں اشاروں میں سے سمجھا دیا کہ اس وقت مزید کوئی گفتگو نہیں کر سکتے بہت وقت گزر گیا بتنہ ہی رات ہو گئی تھی یہ صبح ہونے والی تھی ہمیں نیند آنے لگی دوین کاربو سیمبو تورہ اور لیبوس سے گوشے میں لیٹ گئے اور میں مسہری پر دراس ہو گیا پھر مجھے نیند آ گئی اور اس وقت نہ جانے کیا ٹائم ہوا تھا جب کسی نے میرا شانہ جھنجوڑ کر ہلایا اور میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں ایڈی پائی پر ہی کھڑا ہوا تھا اس نے مجھے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے اپنے ساتھ آنے کے لئے کہا سیمبو تورہ وغیرہ گہری نیند سو رہے تھے میں پریشان سے انداز میں ایڈی پائی پر کے پیچھے چل پڑا اور وہ مجھے تیخانے سے باہر نکال لیا باہر نکلتے ہی اس نے کہا مسٹر گازالی براہ کرم کسی قسم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا اس وقت حالات مختلف ہیں مسٹر مارٹن ناشتے کی میز پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے تمہارے درمیان کوئی بہت یمدہ گفتگو ہونے والی ہے براہ کرم جلدبازی سے کام مت لینا میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور ایڈی پائی پر نے مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا جہاں مارٹن نیسٹر ایک بڑی سمیز کے گرد بیٹھا ہوا تھا اس نے انگلی سوغسلحانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا پانی یہاں نلو میں تو نہیں آتا لیکن اس کے لئے معقول انتظام کر دیا گیا ہے موہات دھولو اور اس کے بعد میرے ساتھ ناشتہ کرو پلیس جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو میں خاموشی سے اس خسلحانے کی جانب بڑھ گیا جو انتہائی بوسیدہ اور ٹوٹی پھوٹی حالت میں تھا اندر ایک بڑے برطن میں پانی تھا بہر طور صاف تھنڈے پانی سے موہات دھونے کے بعد میں باہر آ گیا مارٹن ایسٹر نے میرے لئے کافی کی پیالی بنا لی تھی وہ سے میرے سامنے سرکا تھا وہ بولا سب سے پہلے کافی پیو تاکہ نیند کی قسل دور ہو جائے ظاہرے بے سکون رہے ہو گئے ایک لمحے کے لئے میں نے کافی کے بارے میں سوچا تو مارٹن ایسٹروں ہنس پڑا نہیں یہ کافی بالکل ٹھیک ہے تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس شاتر شخص کے بارے میں مجھے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا بہرحال اب جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا میں نے کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے شروع کر دیے مارٹن بھی اپنے سامنے رکھی ہوئی کافی پینے لگا اس کے بعد ناشتے کی دوسرے لواز مات پی وہ میرے سامنے رکھتا رہا اور میں نے پیٹ بھر کر ناشتہ کرنے میں کوئی تکلف نہ کیا مارٹن ایسرو بھی خاموشی سے میرے ساتھ مصروف تھا ناشتے کے دوران اس نے اور کوئی گفتگو نہیں کی تھی پھر ہم نے کافی کی دوسری پیالی بنائی اور اپنے سامنے رکھ لی مارٹن نے جیب سے سگرٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگرٹ سلگا لیا تھا ہاں ڈیر گازالی اب میں تم سے کچھ کام کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کیا تم یہ پسند کرو گے مثلا میں نے کہا میں نے تنظیم کے ممبروں کے ذریعے تمہارے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی تھی اور میرے خیال ہے ان کے فراہم کردہ تفصیلات غلط نہیں ہیں لیکن کچھ سوالات میرے ذہن میٹکے ہوئے ہیں کیا مسٹر مارٹن میں نے سوال کیا تمہیں ایک اچھے دولت مند گھرانے کے فرد ہو کچھ لوگوں کی بے اتنائی کی سبب تم نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور پھر اس شخص کے ہاں ملازم ہو گئے جس کا نام تم نے حسن بتایا تھا جیم ملازمت کیا حیثیت رکھتی تھی اور مستقبل کے لیے تمہارے ذہن میں کیا پروگرام تھے کیا ان کے کوئی تفصیل بتا سکتے ہو کوئی خاص تفصیل نہیں مجھے سہارت درکار تھا اس وقت ٹوٹا ہوا تھا مسٹر حسن کا بیٹا محسن میرا دوست تھا اس نے دوستی کے سارے رشتے نبھائے اور عارضی طور پر مجھے اپنے محکان میں جگہ دے دی پھر تم ان معاملات کی جانب کیسے راقب ہوئے بڑے گومین کی وجہ سے گومین اس وقت مسٹر حسنی کے پاس تھا کیا میں یہ معلوم کر سکتا ہوں گازالی کہ صرف ایک شخص کی دوستی نبھانے کے لیے یا کسی کے ذاتی معاملات میں اس کی مدد کرنے کے لیے تم نے اتنے خطرات مول لیے تم نے بہت چالاکی سے وہ سوال کر ڈالا ہے ڈیرٹ مارٹن ایسٹرو جسے میں اپنے ذہنی میں رکھنا چاہتا تھا بہرحال تم سے کچھ چھپانا بھی بیمانی ہی ہوگا کیونکہ جس قدر معلومات تم نے حاصل کی ہیں وہ میرے لیے حیران کن ہیں شاید تمہیں اس بات کا علم بھی ہو کہ بڑے گومین کے ساتھ ایک اور چیز بھی وابستہ تھی اٹلی کے کسی گمنام علاقے کا ایک گمشدہ خزانہ جس کے بارے میں سنا گیا تھا کہ ویلنی نامی کوئی عورت اسے لے اڑی ہے اور گومین کے بارے میں مسٹر حسن نے مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ ویلنی کا ساتھی ہے مسٹر حسن نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہم اس لسلے میں کچھ مناسب معلومات حاصل کر سکے تو ممکن ہے کہ خزانے کا تھوڑا بہت حصہ ہمارے پاس بھی آ جائے مارٹن نیسٹرو ہس پڑا کیوں اس میں ہسنے کی کیا بات ہے میں نے پوچھا ہاں جی تمام کہانیاں میں نے بھی سنی تھی اور اگر عام حالات ہوتے تو شاید میں بھی انہی راستوں پر چل پڑتا ویلنی ایک پرسرار نام کی حصیت رکھتی ہے بڑے گومین سے اس کا کیا تعلق ہے اس کے بارے میں صرف ایک کی بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر ویلنی کا کوئی وجود ہے تو پھر وہ سامون ہو سکتی ہے جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ سامون ایک کا سفرار ہونے والے دنیا کے مختلف حصوں میں بکھر گئے ہیں ان میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی بڑی عجیب و غریب خصوصیات کے حامل ہیں یہ لوگ ہماری دنیا کے انسانوں سے بالکل مختلف لیکن ہم ان تمام چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے تنظیم کے مقاصد ایک آلہ حیثیت رکھتے ہیں اور تمام دنیاوی خزانے انسانی جذبوں کے سامنے ہیچ ہوتے ہیں کیا تم اس بات سے اختلاف کرتے ہو مستر گازالی نہیں مارٹن اسٹرو میں اس سلسلے میں آپ سے متفق ہوں میں نے متاثر کون لہچے میں کہا دولت بے شک انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری شئے ہے اور میں اس کے حصول کی کوششوں سے اختلاف نہیں رکھتا لیکن مہم امیدوں پر اتنے اہم کام کرنے بھی اکلمندی نہیں ہے سامون اپنی الگ سیاست رکھتے ہیں وہاں بھی اقتدار کا کھیل جاری ہے کچھ شکست خورتا ہے اور کچھ فتح مند جو فتح مند ہیں وہ اپنی فتح برقرار رکھنے کے خواہاں ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ بیلینی کے نام سے جو خزانہ منصوب کیا گیا ہے وہ صرف ایک روایتی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے ممکن ہے یہ بھی سامونوں کا کوئی کھیل ہو اور تمہاری تمام تر کوششوں کے باوجود اس کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکے جب منتشر لوگ بس چکچا ہونا چاہتے ہیں تاکہ اپنی دنیا کا سفر کر سکیں اور اسی لئے وہ مختلف ذرائع سے کوششیں کر رہے ہیں ڈیر گازالی تنظیم اپنے مقصد کی تکمیل کے لئے اربوں روپے خرچ کر رہی ہے اور کام کے لوگوں کو ان کی پسند کے مطابق معافضے ادا کیے جاتے ہیں تم اگر ویلینی ایک خزانے کا کچھ حصہ حاصل کر بھی لو تو اس کی مالیت زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے اگر تمہیں اس جھکڑے سے نکال کر اور ایک روایتی چیز پر انحسار نہ کرنے کی پیشکش کر کے ایک معقول معافضے دینے کا وعدہ کیا جائے تو کیا تم تنظیم کے لئے کچھ تینوں کام کر سکتے ہو مارٹن ایسٹرو نے میرے یانکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میں نے چونکنے کی اداکاری کی اور پھر پھیکی سی مسکراہت کے ساتھ بولا میں؟ میں بھلا اتنی بڑی تنظیم کے لئے کیا کام کر سکتا ہوں میں نے سوال کیا نہیں مسٹر گازالی بعض اوقات کوئی بہت چھوٹی سی چیز بڑی اہمیت کے حامل بن جاتی ہے تم میں سامونوں کی اسی صفات ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ سامون تم پر بھروسہ کرتے ہیں تم اس سلسلے میں تنظیم کے اندہائی کارامت ثابت ہو سکتے ہو چونکہ تم سامونوں کی مفادات سے دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ اس کے پس پردہ تمہارا اپنا مفاد ہے میں تم سے کھل کر یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو مفاد تم نے سامونوں سے وابستہ کر رکھا ہے میں تنظیم کی معرفت تمہارے لئے اس کا حصول آسان بنا سکتا ہوں میں پرخیال نگاہ سے مارٹن ایسٹرو کو دیکھتا رہا اس نے کہا ہم مسٹر گازالی ہمارے مشن کا اہم حصہ ان مفرور سامونوں کو یکچہ کر کے ان سامونوں کے حوالے کرنا ہے جو اس وقت سامونیکہ پر حکمران ہیں اور اس کے عوضہ میں سامونیکہ میں اپنا ہیڈکوارٹر قائم کرنی کے اجازت مل جائے گی چنانچہ اگر تمہارے ذریعے دنیا کے مختلف گوشوں میں بکھرے ہوئے سامون یکچہ ہو سکے تو معافضے کے لئے میں تمہیں ایک کروڑ ڈالر کی پیش کش کرتا ہوں یہ وہ رقم ہے جو میں تمہیں اپنی اختیارات کے تحت پیش کر رہا ہوں اور یہ پوری رقم ایڈوانس کے طور پر تمہارے وطن میں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کرائی جا سکتی ہے جا پھر اس کے بارے میں جو کچھ بھی تم پسند کرو تنظیم اگر از اپنی عظیم تر مفادات میں تمہاری خدمات کو مندر نظر رکھتے ہوئے کچھ اضافہ کرنا چاہیے گی رقم میں تمہیں اس کی پرزور سفارش کر دوں گا تمہاری تسلی کے لئے تمہارے اکاؤنٹ میں جمع شدہ رقم کی کاغذات تمہیں پیش کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد تم ہمارے لئے کام کا آغاز کر دو گے اس وقت صرف خوبصورت ادھاکاری ہی میری آئند اقدامات کا راستہ متعجن کر سکتی تھی میں اس طرح ساکت ہو گیا تھا جیسے میری حرکت کل بھی بند ہو گئی ہو میری پھٹی پھٹی آنکھوں میں شدید حیرت کے آثار تھے اور یہ کیفیت ایک لالچی شخص کے چہرے پر ہی ابر سکتی تھی وہ مشکلے تمام میں نے اپنے آپ پر کابو پایا اور کھوئے کھوئے لہچے میں بولا اگر یہ سب کچھ تم سچ کہہ رہے ہو مارٹا نیسٹرو تو میرے خیال ہے کوئی احمق سے احمق شخص بھی اس حسین پیش کش کو نہیں ٹھکرائے گا میں تم سے پہلی بھی کہہ چکا ہوں بلکہ تم خود میرے بارے میں جانتے ہو کہ میری جائداد کے سلسلے میں میرے بھائیوں نے بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ تمام جائداد اپنے قبضے میں کر لی اور مجھوں سے محروم کر دیا اگر وہ بڑے بھائیوں کی حسیت سے تمام جائداد کو اپنے قبضے میں لے کر مجھ سے صرف اس محبت کا سلوک کرتے جو بھائیوں کو بھائیوں سے ہوتی ہے تو شاید اپنے حصے کا تصور بھی میرے ذہن میں نہ اوبھرتا لیکن انہوں نے مجھے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور میں نے خود ہی ان کے راستے کو چھوڑ دیا اس چیلنج کے ساتھ کہ ایک دن میں خود ایک دولت مند آدمی کی حیثیت سے ان کے سامنے آنگا ان حالات میں تم سمجھ سکتے ہو مارٹا نیسٹرو کہ میرا مشن کیا ہو سکتا ہے اور اگر اس مشن کی تکمیل میں تم اسی طرح میرے ساتھ ہی بن سکتے ہو تو پھر وہ کونسی وجہ ہو سکتی ہے جو مجھے تمہارا ساتھ دینے سے روکے ہاں یقینا کوئی نہیں بشرتے کہ تم خلوص سے میرے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہو جہاں میں صرف دلیل سے کام لوں گا مارٹا نیسٹرو میں تم سے بالکل مخلص نہیں ہوں لیکن اپنے آپ سے کون مخلص نہیں ہوتا بلا شبہ ویلنی کا خزانہ ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے لیکن اس کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ تمام سامون یکچانہ ہو جائیں اور اس بات کی بھی امکانات ہیں کہ خزانے کی یہ کہانی صرف ان لوگوں کے ذہن کی اختراہ ہو اور اس کا کوئی حقیقتی وجود نہ ہو ایسے حالات میں جبکہ کسی خزانے کا وجود ہی نہ ہوگا تو میں ان لوگوں کا کیا بگاڑ سکتا ہوں سوائے کفے افسوس ملنے کے اس کے برعکس میں ایک ایسے مقصد کے تحت کام کرنا زیادہ پسند کروں گا جو میری نگاہوں کے سامنے ہو ایک اکل مند آدمی کو بلا شبہ ایسے ہی کرنا چاہے مارٹن ایسٹرو نے مسکراتے ہوئے کہا ان شرائط پر میں آپ کے لیے خلوصی دل سے کام کرنے کے لیے تیار ہوں مسٹر مارٹن ایسٹرو میں نے پر اعتماد لہچے میں جواب دیا وہ مسکرانے لگا پھر بولا اس عظیم ارگنائزیشن میں شمولیت پر میری طرف سے مبارک بات قبول کرو ابھی میں تمہیں تمہارے کام کے بارے میں تفصیلات نہیں بتا سکتا لیکن تم خود صورتحال کو کسی حد تک سمجھ چکے ہوگے ہمارا تعلق اسی زمین سے ہے جبکہ سامون خواہ دونوں گروہوں میں سے کسی گروہ کے ہوں ہم سے مختلف ہیں تمہیں دوسرے گروہ کے ذہنی رابطوں کو بھی دیکھنا ہے میں سمجھ رہا ہوں مسٹر ایسٹرو آپ ان لوگوں سے بھی واقف رہنا چاہتے ہیں جن کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں میں نے کہا سو فیصدی اس سے پہلے ہمارے پاس ان کے ذہنوں میں جھانکنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اس سے تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تم ہمارے لئے کس اہمیت کے حامل ہو میں پائپر کے ذریعے تمہیں ایک نئی رہائشگاہ میں منتقل کر رہا ہوں اب تمہیں وہی آرام کرنا ہوگا پھر مارٹن ایسٹرو نے یہ نشست ختم کر دی میری نئی رہائشگاہ میری ویسٹر کے ایک حسین جگہ پر واقعی تھی اس جگہ میری ملکات گینہ سے ہوئی گینہ ایک جوان اور پرکشش عورت تھی چہرے پر نرب مسکراہت کھیلتی رہتی تھی ہرچند ہماری یہ ملکات کاروباری نویت کی ہے مسٹر گازالی لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ہم کاروباری رہیں اب مجھے دوستہ صبر کر سکتے ہیں اور دوستوں سے ہر ضرورت بیان کی جا سکتی ہے میں آپ سے ہر ضرورت بیان کر دوں گا مسکینہ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اس نئی رہائشگاہ میں میری پہلی رات عجیب و غریب احساسات کی حامل تھی میں جانتا تھا کہ اس سے قبل میں ایسے خطرناک حالات سے دوچار نہیں ہوا ہوں مارٹن ایسٹرو کے ساتھ دوسری گروہ کے سامون موجود تھے اور وہ ہر طرح کے ذہنی تبادلوں سے واقف ہو سکتے تھے اس لئے ذہن کے دروازے بند رکھنے ہوں گے تا کہ کوئی ان دروازوں سے اندر داخل نہ ہو سکے میں جانتا تھا کہ اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہے سیمبو طورہ نے جو کچھ سکھایا تھا اور جو مشکے میں نے کی تھی اب ان کے استعمال کا وقت آیا تھا چنانچہ آدھی رات کے بعد میں نے مراقبہ شروع کر دیا اور صبح تک اپنے ذہن کے ان تمام خانوں کو بند کرنے میں مصروف رہا جن میں کوئی اجنبی ذہن داخل ہو سکتا تھا اب کوئی سامون میری مرزی کے خلاف میرے ذہن تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا تھا ہاں جسے میں خود ذہنی رابطی کی اجازت دوں اسے مشکل نہ ہوتی اس کاروائی کے بعد میں نے اپنے تحفظ کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا تھا اب اگر کوئی سامون خلاف بھی ہوتا اور میرے ذہن میں پیدا شدہ خیالات کو پڑھنے کی کوشش کرتا تو اسے کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی تھی جب تک کہ میں اسے اپنے ذہن میں آنے کی اجازت نہ دیتا گینہ ایک اچھی میں زبان تھی اس نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی تقدر کا شکار نہ ہونے دیا ہم دونوں نے میڈو ایسٹر کی سیر بھی کی اس طرح چار دن گزر گئے پانچوی رات مجھے اپنے ذہن میں الارم بچتا ہوا محسوس ہوا اور میں نے خود سے مخاطب ہونے والے کو اجازت دے دی آواز سیمبو طورہ کی تھی تم کہاں ہو کیا تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو ہم تمہارے لئے سخت پیچین ہیں شدید انتظار کے بعد بحالت مجبوری تم سے رابطہ قائم کرنا پڑا ہاں سیمبو طورہ میں کچھ ایسے حالات کا شکار ہو گیا ہوں جن سے فرار میرے لئے ممکن نہیں ہے اس سے قبل جس طرح بھی مجھ سے بن پڑا میں نے تمہارا ساتھ دیا لیکن موجودہ حالات میرے لئے ناگوزیر ہیں اور شاید اپنے فرض پورا نہ کر سکوں کیا مطلب سیمبو طورہ نے حیرت سے کہا افسوس گومین کی تلاش میں اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا ویسے بھی اس کی ذمہ داری صرف تم پر آئید ہوتی تھی وہ تمہارے ساتھ تھا اور تمہیں پوری ذمہ داری سے اس کی حفاظت کرنی تھی اگر تم ان سے کھو بیٹھے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں باقی دوسرے جن سامونوں کی تلاش کا معاملہ تھا تو میں بھلا اس میں تمہاری کیا مدد کر سکتا تھا میری ذہنی پہنچ اس سے زیادہ نہیں تھی سیمبو طورہ میں تم سے معذرت چاہتا ہوں سیمبو طورہ کی آواز بند ہو گئی تھی میں نے اسے اپنے طور پر ایک خفیہ پیغام دیا تھا کہ حالات کچھ بھی ہوں وہ گومین کو راز رکھے اگر طورہ اس پیغام کو نہ سمجھ سکے تو یہ اس کی بدنصیبی ہوگی پھر میں نے خود کیوں سے مخاطب کیا تم خموشی ہو گئے سیمبو طورہ سوچ رہا تھا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو کیا سچ ہے ہم نے تم پر بہت اعتماد کیا تھا اور ہمیں توقع نہیں تھی کہ کسی مرحلے پر تم اس طرح ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے میرے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی اس کا مقصد تھا کہ سیمبو طورہ نے صورتحال کی نزاکت سمجھ لی ہے میں نے فوراں کہا مجھے بتاؤ سیمبو طورہ میں کیا کروں میں تم لوگوں کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتا تم نے مجھے صرف آلائے کار بنا رکھا ہے اور کسی بات کو جانے بغیر میں انتوں کی معاند آگے بڑھتا رہتا ہوں حسن صاحب شاید خود بھی تم لوگوں کی اصلیت سے واقف نہیں تھے تم نے ہم سب کو دھوکے میں رکھا ہے سوری سیمبو طورہ جو کچھ کرنا ہے تمہیں خود کرنا ہے ممکن ہے میں ہندوستان واپس چلا جاؤں میں صرف حسن صاحب کو جواب دے ہوں لیکن کم از کم گو مین کی تلاش میں تو تمہیں ہماری مدد کرنی ہی چاہیے سیمبو طورہ نے کہا کس طرح کیا اس قید کے عالم میں تلاش شروع کر دوں تمہارے خیال میں اس وقت بھی میرا سارا بدن رسیوں سے جکڑا ہوا ہے اور میں بے باس ہوں اس سے زیادہ خطرات میں مول نہیں لے سکتا سیمبو طورہ تو ساز کے سلسلے میں اگر تم مطمئن نہیں تھے تو تم نے مجھے کیوں آنکے بڑھایا نہیں ڈیر سیمبو طورہ آپ جو کچھ تم کر سکتے ہو تم خود ہی کرو میں تم سے شرمنتا ہوں تم شاید مارٹن ایسٹو سے خفزدہ ہو گئے ہو ہاں میں کہتا ہوں کہ میں جرم کے دنیا کا انسان ہرکز نہیں ہوں مجھے زندگی بچانا ہی مشکل لگ رہا ہے میں اسے درخواست کروں گا کہ وہ مجھے معاف کر دے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے میری اس مسئبت کے ذمہ دار تم لوگ ہو صرف تم لوگ میں نے تلخی سے کہا لیکن مسٹر گازالی سوری سیمبو طورہ مجھے جو کچھ تم سے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا اس کے بعد براہ کرم مجھ سے گفتگو کرنے کی کوشش مت کرنا میں نے رابطہ ختم کر دیا مجھے یقین تھا کہ کم از کم گومین کے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے سیمبو طورہ ڈوین کاربو اور لی بوسٹ یہ فیصلہ کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ گفتگو مسئلہ تن تھی اگر ایسا نہ ہوا تو اسے بدقسمت ہی کہا جا سکتا ہے جہاں تک میرا مسئلہ تھا تو میں تو ویلینی کا زیمشان خزانت مسترد کر چکا تھا جو میری دسترس سے دور نہیں تھا سامونوں کے اس مظلوم گروہ کے مشن کو مکمل کرنا میں نے اپنا مشن بنا لیا تھا اور اس کے لئے جان کی بازی لگا دی تھی فیصلے بار بار نہیں بدلتے ورنہ وہ فیصلے نہیں ہوتے اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا دوسرے ہی دن مارٹنیسٹو نے مجھ سے ملکات کی اور بہت پرتباک انداز میں مجھ سے ملا میں نے تمہاری پیش کے دائیگی کے سلسلے میں کاربائی مکمل کر لی ہے گازالی بہت جلد تمہیں وہ کاغذات مل جائیں گے جن کی روز سے تمہیں ایک کروڑ ڈالر کے مالک ہو گئے اس کے لئے پیش کی شکریہ بھی قبول فرمائیے مسٹر ایسٹو کیسی گزر ہی ہے گینے ایک پرکشش اور بھرپور عورت ہیں اور اسے ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ ایک اچھی مزبان ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن افسوس کہ میں مشرقی ہوں اوہ اچھا تمہاری مرضی دراصل میں یہاں سے جا رہا ہوں کچھ وقت لگ جائے گا میڈو ویسٹہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے اگر تم چاہو تو میں لندن میں تمہارے قیام کا بندبس کر دوں اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو جو مناسب سمجھیں ورنہ یہ جگہ زیادہ پرسکون ہے اور شہری ہنگاموں میں تو میں ساری زندگی اپنی گزارتا رہا ہوں شہر سے دور رہ کر یہاں قیام مجھے پسند ہے خوشی سے تم یہاں رہو کم از کم از وقت تک جب تک تمہارے سپورت کوئی ذمہ داری نہ کر دی جائے ہاں ان قیدیوں سے تو تمہیں کوئی مطلب نہیں ہے نا میرا مطلب ہے ان سے ملقات تو نہیں کرنا چاہتے اگر تم ان سے ملنا چاہتے ہو تو میں ایڈی پائپر کو ہدایت کر دوں کہ ان سے تمہاری ملقات کرا دے میرا مطلب سمجھ رہے ہوگے اگر تم چاہو تو انہیں اپنی کسی مجبوری کی اطلاع دے سکتے ہو ان سے کہہ سکتے ہو کہ ان حالات میں تم معطل ہو گئے ہو اور اب ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتے نہیں مسٹر مارٹن اسٹرو جب میں ان کے راستے سے ہٹ ہی گیا ہوں تو پھر ان کا سامنے بھی نہیں کرنا چاہتا وہ اپنے دل میں جو کچھ بھی سوچیں سوچتے رہیں میں نے حکمت عملی سے کام لے کر کہا اور مارٹن کردن ہلانے لگا پھر اس نے مجھ سے رسمی گھتگو کی اور اس کے بعد چلا گیا میں خاموشی سے آنے والے حالات کے بارے میں سوچنے لگا بہت سے خیالات ذہن میں تھے لیکن پاؤں رک گئے تھے کوئی ایسا منصوبہ ابھی تک ذہن میں نہیں آیا تھا جو مکمل ہو اور جس کے ذریعے میں قدم آگے بڑھا سکوں فی الحال تو ہم سب ہی مسئیبت میں پھنس گئے تھے مارٹن اسٹرو اور اس کی تنظیم سامونوں کو کابو کرنے میں کوشان تھی اور بظاہر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ لوگ اس میں کامیاب ہو جائیں گے لے بوس تو ساس اور گومن نمائے حیثیت کے حامل تھے ویلینی نے سربراہوں کے جو نام بتائے تھے ان میں تین افراد تو یہی تھے باقی دو رہ گئے تھے یعنی گائہ اور وی مین پتہ نہیں ان سے کسی کا رابطہ ہوا تھا یا نہیں یا یہ بھی تکسیغہ راس میں تھے یہ اندازہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ خود مارٹن اسٹرو کو بھی ان کے بارے میں معلوم ہے یا نہیں باہر تو یہ تین افراد میرے سامنے آ چکے تھے اگر انہی کا تحفظ ہو سکے تو بڑی بات تھی اس سے آگے میں ویلینی سے معذرت بھی کر سکتا تھا تمام زندگی اس ہنگامے میں تو خرچ نہیں کی جا سکتی تھی تو ساس کے ساتھ بھی سامون اور اپکیت تھے اگر ان سب ہی کو رہائی مل جائے تو میں اسے اپنا بہت بڑا کارنامہ سمجھ سکتا تھا بظاہر تو اس کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی لیکن میں نے ایک مہوم سی امید پر مارٹن اسٹرو کو اپنی خدمات پیش کر دی تھی ممکن ہے اس پر اعتماد کرنے کے بعد اسے مجھ پر اعتماد ہوا ہے یا نہیں بہرحل اس سلسلے میں ابھی کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہی جا سکتی تھی میں انہی خیرات میں ڈوبا ہوا تھا کہ گینہ مسکراتے ہوئی اندر آ گئی یہ صاف ستری طبیعت کی مالک عورت تھی بلا شبہ اس کے اندر بے پناہ کشش تھی اور اسے دیکھ کر ذہن کو یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ حسین عورت ہے لیکن میں نے اس کے کردار میں کسی قسم کی خرابی نہیں پائی تھی جبکہ مارٹن اسٹرو نے گم ہو نہیں ڈیرگی نا کوئی خاص بات نہیں تنہائی میں انسان خیالوں کا ہی سفر کرتا ہے یہ اس کی فطرت ہے مارٹن اسٹرو نے مجھے ہدایت کی ہے کہ تمہیں ایک لمحے کے لئے بھی بوریت کا شکار نہ ہونے دیا جائے میرا خیال ہے میں نے پہلے بھی کوشش کی ہے اگر تم پسند کرو تو آؤ سیرو شکار کا پروگرام بناتے ہیں مسٹر اسٹرو تو شاید کئی دن کے لئے میڈویستر سے باہر چلے گئے ہیں جیسے تم مناسب سمجھو میں نے جواب دیا میں ابھی انتظام کیے لیتی ہوں میڈویستر کے بعض نواحی علاقے شکار سے بھرے پڑے ہیں گینہ نے کہا اور وہاں سے باہر نکل گئی واپسی میں اس نے تقریباً ایک گھنٹہ لگایا تھا اس نے خود لباس تبدیل کر لیا تھا اور میرے لئے بھی مقصود قسم کا لباس لائی تھی گینہ خود ہی گاڑی چلا رہی تھی اور میں اس کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا میڈویستر کے نواحات کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا لینڈ روور اسی راستے سے گزری جو بروجر پوائنٹ کہلا دا تھا اور جہاں سے پرانی کلیسہ کی وہ امارت دیکھی جا سکتی تھی جو انتہائی پرسرار نویت کی حامل تھی اور جس کے بارے میں مجھے اندازہ تھا کہ سیمبو تورہ اور اس کے ساتھی ہی نہیں بلکہ شاید توساس اور وہ بیس سامون بھی اسی امارت میں قید ہیں لیکن میں ابھی اس کا پوری طرح جائزہ نہیں لے سکتا تھا مجھے تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تنہا اس امارت میں کچھ کر سکوں گا کلیسہ کی پرانی امارت نگاہوں سے اجل ہو گئی اور ہم اونچے نیچے ناہموار راستوں سے گزرتے ہوئے بلاخر جنگل میں داخل ہو گئے جنگل کا ابتدائی حصہ زیادہ گھنہ نہیں تھا لیکن جون جو ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے درخت قریب قریب ہوتے جا رہے تھے اس نے کہا ہم اس انداز میں تقریباً تیس منٹ کا سفر اور کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہم جنگل کے دوسرے سرے پر جا نکلیں گے جہاں پہاڑی علاقہ ہے سنسان اور غیر آباد اس طرف گھاس کے میدان بچے ہوئے ہیں ایک ندی ان میدانوں کو سیراب کرتی ہوئے نکلتی ہے اور اس ندی کے کنارے ہرنوں اور چیتوں کی ڈاریں پانی پینے آتی ہیں یہ کیسی حسین جگہ ہے غزالی جو تمہیں بہت پسند آئے کی میں نے کوئی جواب نہیں دیا گھنے جنگلوں کے درمیان ہوگ کا عالم تاری تھا نجانے پرندوں کی کوئی آواز کیوں نہیں سنائی دے رہی تھی راستے بھرہ میں جانور بھی نظر نہیں آئے ہاں جب ہم نے گینہ کی کہنے کے مطابق تیس منٹ کا سفر تیہ کر لیا اور دوسری جانب جا نکلے تو میں نے منظر اکتم بدلتا محسوس کیا سب سکھاس سے ڈھکے ہوئے میدانوں میں ہرنوں کی ڈاریں کلیلیں کرتی پھر رہی تھی جنگلی بھینسے اور دوسری جانوروں کے غول بھی نظر آ رہے تھے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک نسبتا نیچے پہاڑی سے جھرنا نیچے گر رہا تھا بہت خوبصورت جگہ ہے میں نے تعریفی نے گاہوں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا میڈو ویسٹر کا دل ہے یہ گینہ مسرور لہچے میں بولی پھر اس نے گاڑی روک دی اور انجن بند کر کے نیچے اتر آئی میں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا میں اکثر یہاں آ جاتی ہوں ایک عجیب سا سکون ہے ان وادیوں میں تمہارا کیا خیال ہے واقعی بہت خوبصورت جگہ ہے میں نے اعتراف کیا یہیں خیمہ لگاتے ہیں یہاں سے جھرنا قریب ہے اس نے کہا اور پھر لینڈ روور کے پچھلے حصے سے پلاسٹک کے خیمہ نکال لیا زمین پر میخیں لگا کر خیمہ نصب کر لیا گیا تھا کافی کشادہ جگہ تھی گینہ نے جدید ساخت کے دو بستر نکالے ان میں ہوا بھر کر انہیں خیمے میں لگا لیا گیا اور ہم دونوں اس کام سے فارح ہو گئے آؤ اب کسی مظلوم کی جان لے کر اپنی شکم سیری کا بندو بس کریں اس نے ہستے ہوئے کہا اور بندو کو اٹھا لی ندی کے کنارے معصوم جانور نظر آ رہے تھے گینہ نے چند خرگوش شکار کیے اور پھر خود ہی ان کی کھال وغیرہ اتار کر انہیں آگ پر بھونا وہ ان کاموں میں ماہر تھی انہیں بھی اس کا ہاتھ پٹاتا رہا خرگوشوں کی بھنے گوشت سے پیٹ کے آگ بجا لی گئی پھر رات ہو گئی گینہ تمام انتظامات کر کے آئی تھی اس نے خیمے میں لیمپ روشن کر دیا اور پھر اپنے بستر پر دراز ہو گئی اس کے ہونٹوں پر مسکرہت کھیل رہی تھی پھر اس نے کہا تم بہت سنجیدہ ہو گازالی شاید ایسے حسین مناظر تو انسان کی فطرت میں خود بہت جولانی پیدا کر دیتے ہیں لیکن میں نے تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں پائی کیسے کا کوئی پس منظر ہے کوئی نہیں بس ہر ایک انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد چاند نکل آئے گا اور بلندیوں سے گرنے والا یہ عبشار سونے کا بن جائے گا چاندنی رات میں عبشار سے بننے والے تالاپ میں نہانا مجھے بہت پسند ہے نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے جیسے جب میں غسل کر کے نکلوں گی تو میرا پورا بدن سنہرا ہو جائے گا میں سونا بن جاؤں گی کبھی غسل کیا ہے اس تالاپ میں ہاں کئی بار میں تمہیں اپنی پسندیدہ جگہ لائی ہوں اس نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن تم سونے میں تو نہیں تبدیل ہوئی یہ صرف میرا احساس ہوتا ہے ایک احمقانہ خواہش ہوتی ہے جو ظاہر پوری نہیں ہو سکتی عجیب بات نہیں ہے گی نا ایک ایسی خواہش جس کے بارے میں تمہیں خود علم ہے کہ وہ کبھی پوری نہیں ہوگی میں جانتی ہوں لیکن عملی زندگی اتنی تلخ اور تھگا دینے والی ہوتی ہے کہ اس کے بعد خوابوں میں کھو جانے کو جی چاہتا ہے یہ خواب ان ناسودہ خواہشوں کی تکمیل کر دیتے ہیں اور بقتی سکون مل جاتا ہے اور یہ سکون برا نہیں لگتا گازہ علی بس میں ان خوابوں پر یقین نہیں رکھتا شاید جہی تبدیلی تمہیں میری سنجید کی محسوس ہوتی ہو لیکن وہ حقیقت جو خواب نہ ہوں گینہ نے عجیب سے انداز میں کہا میں سمجھا نہیں جیسے میں وہ بولی اور مجھے اس کے سہر خیز آنکھیں اپنے ذہن میں ترتی ہوئی محسوس ہوئیں یہ آنکھیں وسیع ہوتی گئی اور ان میں ایک دنیا آباد نظر آئی ایسے تلکش نظارے اُبھرے کہ انسان بے بس ہو جائے وہ مجھے چاندنی کے دوش پر وجود کی آبادیوں کا سفر کراتی رہی اور پھر دفتن تاریکی چھا گئی اس تاریکی کے ساتھ ہی لا تعداد شیشے ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دی تھی گینہ نے ایک عذیتناک کراہ کے ساتھ آنکے بند کر لی اور میں جیسے چاندنی کے رت سے نیچے گر پڑا ایک لمحے کے لیے تو حواس سوئے رہے پھر جاگ گیا گینہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹھی تھی میں نے صورتحال پر غور کیا اور حقیقت میرے علم میں آ گئی لیکن یہ انوکی حقیقت تھی اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو گینہ سامون تھی اس نے مجھے آنکھوں کے سہر میں گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی میں چونکہ اس حقیقت سے واقف نہیں تھا اس لئے تیار نہیں تھا اور وہ ابتدائی کوششوں میں کامیاب ہو گئی تھی لیکن پھر وہ میرے ذہن کے اس دیوار سے ٹکرا گئی جو میں نے خود تعمیر کی تھی اور وہ زخمی ہو گئی جنکشاف میرے لیے حیرت انگیز تھا لیکن میں خود اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا چنانچہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا دیر تک وہ اپنے چکراتے ہوئے دماغ پر کابو پانے کی کوشش کرتی رہی اور پھر دو تین بار کردن چھٹک کر آنکھیں کھول دیں پھر بھی ایک کی انداز میں مسکرا کر بولی باہر چلیں چلو میں نے جواب دیا اور ہم دونوں باہر نکل آئے خوشگوار ہوا چل رہی تھی اور اس میں نہ جانے کیسی کیسی خوشبویں بسی ہوئی تھی آبشار کی سفیدی تاریکیوں میں شگاف ڈال رہی تھی وہ آبشار کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھ گئی میں نے بھی ایک دوسری جگہ منتخب کر لی تھی گازہ علی چند لمحات کے بعد اس نے کہا کیا تم کیا تم واقعی سامون نہیں ہو چونکا دینے والا سوال تھا میں نے خود کو سنبھالا تمہیں میرے بارے میں کیا بتایا گیا ہے میں نے سنجیدگی سے پوچھا بتانے والوں کی بات چھوڑو میں تم سے پوچھ رہی ہوں کیا تمہیں یہ پوچھنا چاہیے ہاں میں کسی کے محکوم نہیں ہوں اس کے آواز میں غرہت سے پیدا ہو گئی مارٹن ایسٹرو کی بھی نہیں کسی کی بھی نہیں سمجھے تم کسی کی بھی نہیں نہ جانے کیوں وہ بپھر گئی تھی مجھے تعجب ہے حالانکہ اس نے کہا تھا کہ تم میرے لئے خادمہ کی احسیت رکھتی ہو اور اس نے تمہیں میرے لئے مقصوص کیا ہے میں نے کہا اور اس نے میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی پھر بولی کیا تم سامون ہو نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تب اس نے جملہ دھورہ چھوڑ دیا تم سامونوں کے بارے میں کیا جانتی ہو میں نے سوال کیا سب کچھ وہ سب کچھ جو عام لوگ نہیں جانتے اوہ وہ کیسے اس لئے کہ میں سامون ہوں اس نے پرسرار انداز میں کہا اور میری خیال کی تصدیق ہو گئی لیکن میں نے اسے انکشاف پر دم بخود رہ جانے کی ادھکاری کی تھی دیر تک میں کچھ نہ بولا گینہ بھی خاموشی سے زمین پر نگاہ جمائے ہوئے تھی کافی دیر تک خاموشی رہی چاند آہستہ آہستہ ابرتا جا رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف روشنی پھیل گئی منظر واقعی حسین ہو گیا تھا وہ اپنے جگہ سے اٹھی اور آپشار کے نزدیک پہنچ گئی میری طرف اس کی پشت تھی وہ آپشار سے بہنے والی وسیع جھیل کو دیکھتی رہی پھر اس نے شاید نہانے کا فیصلہ کر لیا وہ میری موجودگی کو بھول گئی تھی میری پلکیں جھپک گئیں وہ اس نے اپنا لباس ایک طرف پھینکا اور پانی میں گھل گئی دیر تک اس کا سر پانی پر نہیں ابرہ تھا میں خاموشی سے بیٹھا جھیل کی طرف دیکھتا رہا ذہن میں ترہ ترہ کے خیالات جنم لے رہے تھے اور اس انکشاف نے مجھے چونکا دیا تھا کہ وہ سامون ہے اگر وہ سامون تھی تو کونسی گروپ سے اس کا تعلق تھا وہ مارٹن ایسٹرو کے ساتھ تھی اس لئے یقین دوسرے گروپ ہی کی ہو سکتی تھی دہ فتن وہ پانی میں ابری اور پھر کنارے پر ہاتھ جمع کر باہر نکل آئی چاندری پوری طرح چٹکی ہوئی تھی اور نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سنہری ہو گئی ہو اس پر سونے کا پانی چڑ گیا ہو وہ اپنے وجود کی حشر سامانیوں سے بے نیاز بلا جھچک کنارے پر کھڑی رہی اور پھر آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگی اور دہ فتن ہی مجھے اپنے بدن میں لرزشیں محسوس ہوئیں ایک بیتی ہوئی رات یاد آگئی جب ایسے ہی چاندری نکھری ہوئی تھی اور اور ایک ایسا ہی وجود میرے سامنے تھا میرے کنپٹیاں چٹکنے لگیں اور وہ میرے بلکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی گازالی اس کی آواز اپری اور میں نے مدہوشی کے انداز میں اسے دیکھا اٹھو میرے ساتھ پانی میں چلو آو گازالی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں جیسے اس سہر سے آزاد ہو گیا میں نے آہستہ سے اس سے ہاتھ چھڑا لیا تم جذباتی ہو رہے ہوگی نا خود کو سنبھالو میں ان راستوں کا راہی نہیں ہوں میں نے جواب دیا وہ مجھے گھورتی رہی اور پھر مل کر واپس پانی میں چلی گئی کیفیت تو میری بھی بہتر نہیں تھی لیکن اپنے کردار کو زندہ رکھنا چاہتا تھا کسی سے کیوئے وعدے کو نبھانا چاہتا تھا اور اس کا بہتر طریقہ یہ تھا کہ یہاں سے اٹھ جاؤں تقریباً ایک گھنٹے بعد وہ واپس خیمے میں آگئی اب وہ پورے لباس میں تھی خیمے کے گوشے میں بیٹھ کر وہ مجھے دیکھتی رہی پھر مسکر آئی تاجب ہے تم سامون نہیں ہو گزالی جو کچھ تم سمجھ رہے تھے اب وہ نہیں ہے برحقیقت وہ سب کچھ نہیں ہے میں صرف مارٹن ایسرو کی ہدایات پر عمل کر رہی تھی لیکن اب میں تمہارے سہر میں گرفتار ہو گئی ہوں میرے ذہن میں تمہارا ایک مقام پیدا ہو گیا ہے اور شاید اب میں وہ نہ رہوں جو تھی میں اپنے اہد سے غداری پر آمادہ ہو گئی ہوں ہاں گزالی اب میں وہ کروں گی جو تمہارا مشن ہے سمجھے صرف تمہاری میں تمہیں سمجھ گئی ہوں جانتی ہوں تم کچھ نہ پوچھو گے لیکن میں خود ہی تمہیں بتانا چاہتی ہوں میں سامون ہوں میرا تعلق حکمران گروپ سے ہے میں مارٹن ایسرو کیلئے کام کر رہی تھی اور مفرور سامونوں کو تلاش کرنا میرا مشن تھا لیکن غزالی تمہارے لیے اب صرف تمہارے لیے میں نے اپنا مشن ترک کر دیا ہے اب میں تمہارے ساتھ ہوں اٹھو ہم واپس چلیں گے اسی وقت واپس چلیں گے یہ موقع اچھا ہے ایسرو موجود نہیں ہے میں تمہاری مدد کروں گی میں جانتی ہوں سامون کہاں قید ہیں مجھے علمہ کے توساس کہاں ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وی من لی بوسر ڈوین کہاں قید ہیں میں ان سب کو تمہارے حوالے کرنا چاہتی ہوں اٹھو میں نے تم سے شکست قبول کی ہے اور میں تمہیں خراج ادا کرنا چاہتی ہوں اٹھو گازالی وقت ضائع کرنے کیلئے نہیں ہوتا ممکن ہے میرے جذبات سرد پڑ جائیں اس سے قبل ہی میں تمہارا مشن پورا کرنا چاہتی ہوں وہ خود ہی خیمے کی میخیں اکھاڑنے لگی سارے کام اس نے خود کیے میرے ذہن گم سا ہو گیا تھا ایک عجیب سی کیفیت مجھ پر تاری تھی پھر گینہ نے سٹیرنگ پر بیٹھ کر لینڈ روبر سٹارٹ کی اور ایک جھٹکے سے اسے آگے بڑھا دیا اس جھٹکے سے مید دو فتن میرے حواس پیدار ہو گئے اور پہلی بار میں نے گینہ کے ان الفاظ پر غور کیا اچھی طرح غور کیا یہ سب کچھ یہ سب کچھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہو رہا ہے ہاں جی سب کچھ گینہ کے چہرے پر جذبات کے سائل لرز رہے تھے اس کے انداز میں ایک عجیب سی کیفیت تھی میں ایک گنگ ہوا اس کے برابر بیٹھا سامنے نگاہیں جمائیں خلا میں کسی غیر مرئی نکتے پر کو گھورتا رہا میرا ذہن ساتھ نہیں دے رہا تھا ایک عجیب سی حیرت بیدار ہو گئی تھی لیکن اس بات سے بھی خوشیار تھا کہ گینہ اپنی ذہنی قوتوں کو استعمال میں لا کر میرے خیالات سے واقف نہ ہونے پائے میں جانتا تھا کہ وہ سامون ہے اور ان پر اسرار ذہنی قوتوں کو زیادہ موثر طریقے سے استعمال کر سکتی ہے جو ان کی شخصیت کا حصہ ہیں جبکہ میں نے یہ مشک حال ہی میں سیکھی ہے اور سیمبو طورہ سے سیکھی ہے چنانچہ ایسی کوئی بات ذہن میں لاتے ہوئے بھی ڈر رہا تھا جس سے گینہ واقف ہو جائے حقیقت یہ ہے کہ گینہ کی کائی پلٹ میرے ذہن میں بیٹھ نہیں پا رہی تھی اس نے مارٹن ایسٹو کی ہدایت پر میری نگرانی کی ذمہ داریاں سنبھالی تھی مارٹن ایسٹو نے خود مجھ سے کہا تھا کہ گینہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھنے کی ذمہ دار ہے چنانچہ یہاں تک تو میں مان سکتا تھا کہ وہ مارٹن کی ہدایت پر سامون ہونے کے باوجود اپنا آپ مجھے پیش کرتے لیکن موجودہ حالات میرے لئے انتہائی توجب خیست تھے میں اپنی سادہ فطرت کی وجہ سے اپنی تمام خواہشوں کے باوجود ان راستوں پر نہیں چل سکا تھا جن کا تعلق برحال زندگی سے ہے لیکن جن پر اخلاقیات کے کچھ پردے ہوتے ہیں میں یہ پردے اپنے اوپر سے نہیں اتار سکا تھا جبکہ گینہ ان لمحات میں ایک مکمل عورت بن گئی تھی اس کی چاہت کا جواب نہ دینے کے باوجود اس کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلی نہ میری دنیا کے کسی انسان کے پیداوار ہو سکتی تھی اور نہ مجھے سامونوں میں اس کی کوئی وجہ نظر آتی تھی اسے تو مجھ سے نفرت کرنی چاہیے تھی اسے تو مجھ سے اپنی نسوانیت کی توہین کا انتقام لینا چاہیے تھا اس کی بجائے وہ میرے مشن کی تکمیل پر آمادہ ہو گئی کیوں آخر کیوں یہ تبدیلین واقعات سے کیا تعلق رکھتی ہے بس یہی سوچ میرے ذہن کو الجھا رہی تھی گینہ کی پیش کش دل کش بھی تھی اور میرے مشن سے تعلق بھی رکھتی تھی لیکن اس کا یہ جذبہ یہ جذبہ آخر کیا چیز تھی پھر دفتہ نہیں میں نے سوچا کہ گینہ کی یہ تحریک ممکن ہے انتقام کے تصور نے پیدا کی ہو ہاں اس بارے میں گہرے انداز میں سوچے جا سکتا تھا اگر میں اس کی حسن کی پذیرائی کرتا تو وہ خاموشی سے اپنے کام کی تکمیل کرتی رہتی لیکن اچانک ہی یہ کائی پلٹ اس انتقامی تصور کے نتیجے میں بھی ہو سکتی تھی جو اس کے ذہن میں پیدا ہوا ہو اس نے مجھے سامونوں کا لالچ دے کر ممکن ہے مارٹن ایسٹرو کا دشمن بنانے کی کوشش کی ہو تاکہ مارٹن ایسٹرو میری غداری سے برگشتہ ہو کر مجھے اپنے درمیان سے نکالتے یہ ہو سکتا ہے سو فیصد ہی ہو سکتا ہے گینہ نے ایک بہت خوفناک چال چلی تھی لیکن میں اس چال کا شکار آسانی سے نہیں ہو سکتا تھا میں نے اسی تصور کو اپنے ذہن میں جگہ دی اور فیصلے کرنے لگا کہ گینہ کی اس پیشکش کے جواب میں مجھے کیا کرنا چاہیے بہت ہی محتاط طریقے سے قدم آگے بڑھانے تھے ظاہرے میں تنہا تھا اور اپنے حالات پر قادر نہیں تھا جبکہ گینہ ماتن اسرو کی دست راست تھی بہت خوفناک صورتحال پیش آ گئی تھی اگر یہاں ذرہ بھی لگزش ہوئی تو میں موت کی اتھاک گہرائیوں میں جا پڑوں گا چنانچہ واپسی کا سفر تیہ کرتے ہوئے میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میرے آئندے اقتماد کیا ہوں گے گینہ کی مسرسل خاموشی میرے شبہ کو تقویت دے رہی تھی بلاخر ہم اپنی رہائش کا پہنچ گئے گاڑی سے اترتے ہوئے گینہ دفتن مسکرا پڑی پھر بولی کیا بات ہے بہت خاموش ہے گازالی ہاں گینہ عجیب سے احساسات کا شکار ہو گیا ہوں میں نے پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا میں جانتی ہوا احساسات کیا ہوں گے ہم دونوں اندر داخل ہو گئے گینہ مجھ سے تھوڑی دیر کیلئے اجازت لے کر چلی گئی تھی واپس آئی تو لباس تبدیل کر لیا تھا مجھے دیکھتے ہوئی بولی ارے تم نے لباس نہیں تبدیل کیا ضرورت نہیں پیش آئی تھی گینہ آؤ بیٹھو تم تو بہت مزمہل ہو گئے ہو اس سے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک سمت بڑھتے ہوئے کہا ہم لوگ رہائش گاہ کے ایک کھلے حصے میں پڑی ہوئی کرسیوں پر جا بیٹھے جو بیرونی نشست کے لیے استعمال کی جاتی تھی گینہ کہنے لگی مجھے بتاؤ گازالی کیا تمہارے مزحمل ہونے کی بجا یہ احساس نہیں کہ تم سامونوں کو دوبارہ حاصل کر لوگے اور اپنے اس مقصد کی تکمیل میں کامیاب ہو جاؤ گے جس کے لیے تم نے یہ سفر اختیار کیا تھا میں عجیب سی الچنوں کا شکار ہو گیا ہوں گی نا کیسی الچنیں میں اپنا دل کھول کر تمہارے سامنے نہیں رکھ سکتی گازالی لیکن حقیقت ہے کہ تم اپنی پاکیزہ فطرت سے میرے دل و دماغ پر قبضہ جمالیا ہے میں نے تمہاری اس دنیا میں آ کر ہاں اب میں تم سے یہ کیسے چھپا سکتی ہوں جھوٹ بولنا چاہوں تب بھی زبان نہیں کھولے گی کیونکہ میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ میں سامون ہوں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری اس دنیا میں آ کر میں نے بہت سے تجربات کیے ہیں تمہاری یہ دنیا بلا شبہ سامونوں کی دنیا سے رسم و رواد میں بہت مختلف ہے جہاں کی تحزیب سامونوں کے لیے ابتداء میں بہت اجنبی ہوتی ہے اور یہی وجہ تھی کہ وہ سامون جو سامون ایکہ سے فرار ہو کر جہاں تک پہنچے تھے منتشر ہو گئے اگر وہ یک جا رہ کر تمہاری اس دنیا کو جاننے کی کوشش کرتے اور اس کے بعد اپنے اقدامات کا فیصلہ کرتے تو شاید ان کی تلاش آسان نہ ہوتی کیونکہ تمہاری اس وسیع دنیا میں منتشر ہو کر چھپ جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے جبکہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی خاص جسمانی فرق بھی نہیں ہے بہرل میں تم سے کہہ رہی تھی کہ تمہارے اس کردار نے مجھے بہت متاثر کیا ہے بلا شوہ تم سامون نہیں ہو لیکن تمہاری فطرت کسی سامون نوجوان ہی کی سے ہے گزالی میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں اگر تم دل سے مارٹن ایسٹرو کا ساتھ دینا چاہو تو خاموشی اختیار کر لو مجھے بھلا کیا پڑی ہے کہ میں اپنا مشن ترک کر کے ایک نئے مشن کا آغاز کروں مجھے بہر طور بے شمار افراد سے غداری کرنا ہوگی اور اس غداری کے نتیجے ملچنوں کا شکار بھی ہونا پڑے گا لیکن اگر تمہارے دل میں اپنے ان سامون ساتھیوں کی رہائی کی خواہش ہو اور بحالت مجبوری مارٹن ایسٹرو کی دوستی اختیار کر لی ہو تو پھر میں تمہارا ساتھ دینے کیلئے تیار ہوں اس وقت جون سمجھ لو گزالی کہ میں صرف تمہارے لیے ہوں اور جو کچھ بھی کرنا چاہتی ہوں تمہاری خواہش کے مطابق کرنا چاہتی ہوں میرے اس خلوص پر یقین کر لینا اس میں کوئی چال یا کوئی فریب نہیں ہے باقی سب کچھ تم پر منحصر ہے لیکن گینا کیا ان لوگوں کی رہائی آسان ہوگی میں اسے آسان بناوں گی کیونکہ ابھی کوئی نہیں جانتا کہ میرے ذہن میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے کس طرح معمولی سے بات ہے گزالی میں اگر چاہوں تو اس جگہ تک رسائی حاصل کر سکتی ہوں جہاں تمام سامون یک جا کر دیئے گئے ہیں ان میں تمہارے ساتھی وائیمن گومن ڈوین کاربو تھوساس اور وہ تمام دوسرے سامون ہیں جن کا تعلق مفروروں سے ہے اگر تم انہیں آزاد کرانے کی خواہش مند ہو تو پھر مجھے بتاؤ میں انہیں اصل حیثیت سے رہا کراؤں گی اس میں تھوڑی سی چلبازی سے کام لینا ہوگا لیکن مجھے یقین ہے کہ میں کامیابی حاصل کر لوں گی فیصلہ تم پر منحصرے گازالی لیکن رہا شدہ سامون جائیں گے کہاں ہاں اس کے لئے ہمیں ایک لائے عمل تیار کرنا پڑے گا کیونکہ مارٹنیسرو کی ہاتھ لمبے ہیں کوئی ترقیب ہے تمہارے ذہن میں میں نے سوال کیا تو مگر چاہو گے تو یہ ترقیب بھی سوچی جا سکتی ہے تو پھر سوچو گی نا میں نے آہستہ سے کہا اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی دل کی بات زبان پر آ ہی گئی نا اور میں نے جواب میں اسے صرف ایک نگاہ دہرنے پر ہی اقتفاق کی تھی ہم دونوں کافی دیر تک اس موضوع پر باتیں کرتے رہے گینہ مجھ سے میری نجی زندگی کے بارے میں سوالات کر رہی تھی اور میں اسے صحیح جوابات دے رہا تھا تاکہ وہ یہ نہ سوچ سکے کہ میں کسی طور اس کے لئے دل میں کوئی اور جذبہ رکھتا ہوں میں نے دیر تک گینہ سے گفتگو کی اور اس کے بعد ہم آرام کرنے کے لئے جدا ہو گئے اپنی آرامگاہ میں پہنچ کر میں نے ذہن کو دریچے بند کر لیے جن سے خیالات کی شوائیں باہر جا سکتی تھی اور دوسرے ان سے آشنا ہو سکتے تھے اپنی تربیت کے اصولوں کے مطابق میں نے اپنے ذہن کو بپنا قیدی بنا لیا تھا اور اس میں کوئی اجنبی خیال میری خواہش کے بغیر داہل نہیں ہو سکتا تھا جو کچھ سوچنا تھا ذہن کی اس بند کال کو ٹری ہی میں رہ کر سوچنا تھا مجھے کامخاصت دکت طلب تھا دماغ دکھ جاتا تھا ابھی تک تو میں نے گینہ کو سامون ہونے کے باوجود اپنے ذہن کی گہرائیوں میں داخل نہیں ہونے دیا تھا مجھے سب سیمبوتورہ کی تربیت کا نتیجہ تھا میں سوچتا رہا یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ گینہ بلا شبہ جس جذبے کا اظہار کر رہی ہے اس میں شاید مخلص نہیں ہے بلکہ ممکہ نے یہ بھی مارٹن ایسٹو کی کوئی ایسی ہی چال ہو جیسی چال اس نے میرے ساتھ پہلے بھی چلی تھی محتاط رہنا بہت ضروری تھا ذہن کی کھڑکیوں سے کوئی اجنبی تصور اندر داخل نہیں ہونا چاہیے تھا رات کو تقریباً دوڑھائی بجے تک میں اسی کی مشک کرتا رہا اور پھر اپنی قوت ارادی کو آواز دے کر گہری نیند سو گیا دوسری صبح ناشتے کی میز پر گینہ بہت نکری نکری نظر آ رہی تھی وہ بلا شبہ ایک دل کا شورت تھی ندرت بھی سامون تھی اور ڈوین کاربو بھی لیکن گینہ ان دونوں کی نسبت زیادہ حسین تھی اب یہ دوسری بات ہے کہ میں اس کی عمر پوچھنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے جواب میں اگر وہ مجھے تین چار سو سال کی عمر بتا دیتی تو میں خواہ مخواہ احساس سے کم تری کا شکار ہو جاتا ناشتے کے دوران گینہ نے کہا میں نے سب کچھ سوچ لیا ایک گازہ لی ویری گوڈ کیا سوچا ہے تم نے مارٹن ایسرو کبھی کبھی یہاں سے باہر چل جاتا ہے مجھے عام حالات میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گیا ہے لیکن اگر اس پر نگاہ رکھی جائے تو یہ کام آسان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وہ سامون جو میرے ساتھی ہیں اور مارٹن کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں وہ بھی عموماً مارٹن ایسرو کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور اب ان کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ان سامونوں سے منسلک ہو تو ساتھ سے معلومات حاصل کی جا چکی ہیں وائی مین اور ڈوین کاربو بھی اس سلسلے میں کارامت نہیں ثابت ہوئے کہ کسی اور کا پتہ بتا سکیں چنانچہ ان سے کام ختم ہو گیا ہے اور اب وہ مارٹن ایسرو کے ساتھ ہوں گے یا اگر یہاں موجود بھی ہیں تو انہیں مفلوچ کیا جا سکتا ہے میں تو میں اس جگہ لے چلوں گی جہاں تمہارے باقی ساتھی اور سامون قید ہیں تو منہ رہائی دلا دو میں اس دوران ایک اور بندوبست کر لوں گی اور وہ یہ کہ انہیں یہاں سے کافی فاصلے پر ایک اور چھوٹی بستی میں مقیم کر دیا جائے اور وہاں سے پھر ایسے لوگوں کے ذریعوں نے باہر نکال دیا جائے جو انسانوں کو سمگل کرتے ہیں اس علاقے سے کہیں دور نکلنے کے بعد ہم اپنے تحفظ کا بندوبست کر لیں گے میں اس جگہ تمہارا انتظار کروں گی جس کے بارے میں تمہیں تمہیں تمام تفصیلات بتا دوں گی باقی کام تمہارا ہوگا تمہاری تجویز قابلی عمل ہے گینہ لیکن اگر کہیں کوئی گربر ہو گئی تو میرے ساتھ تم بھی مسئیبت کا شکار بن جاؤ گی میں تم سے اس مسئیبت کو معاوضہ وصول کروں گی گازالی ایسے تو میں یہ سب کچھ نہیں کر رہی جو بھی معاوضہ ہوگا میں تمہیں ادا کر دوں گا چاہے اس کی کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ہو میں نے گینہ سے کہا اور وہ مجھے دیکھ کر محبوبانہ انداز میں مسکرانے لگی تم نے گازالی تم نے مجھے قبول نہیں کیا شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو کہ یہ میری زندگی کی پہلی کوشش تھی مارٹنیسٹو نے مجھے فاہشہ بننے کی کاروائیاں ضرور کی تھی لیکن میں نے یہ سب کچھ قبول نہیں کیا اور اپنے آپ کو اپنی ذہنی قوتوں کے سہارے محفوظ رکھتی رہی بھلے میری لئے یہ کام کیا مشکل تھا کہ تمہاری دنیا کی کسی شخص کے ذہن کو اپنا تابع کر لوں اور پھر مجال ہے اس کی کہ وہ مارٹنیسٹو سے یہ کہہ سکے کہ میں نے اس کے احکامات کی تعمیل نہیں کی میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا تم لیکن تم نے گازالی تم نے وہ مختلف کام کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا یہی وجہ ہے کہ میں تم سے بہت متاثر ہو گئی ہوں میں خاموشی رہا تھا اس کے بعد ہمارے درمیان یہ تیہ ہو گیا کہ گینہ جس وقت بھی مارٹنیسٹو کو یہاں سے باہر پائے گی اپنے اس پروگرام پر عمل کر ڈالے گی اس سلسلے میں اس نے مجھے اپنی تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا تھا چنانچہ میں اس کے کہنے کے مطابق تیار تھا دو دن گزر گئے تیسری صبح گینہ نے مسکراتے وہ مجھ سے کہا آج کا دن تمہاری لئے مبارک ہے گازالی کیونکہ آج تم وہ کام کرنے جا رہے ہو جو تمہارے دل میں سب سے بڑی حیثیت کا حامل ہے کیا مارٹنیسٹو ہاں وہ لنڈن گیا ہوا ہے فرانس میں نہیں ہے ہمارے پاس کافی وقت ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے ہم یہاں سے نکل جائیں لیکن گینہ دوسرے تمام لوگ وہ سب کچھ تم میرے اوپر چھوڑ دو تیار ہو جاؤ میں ابھی تمہیں ساتھ لے کر چلتی ہوں میں نے سر ہلا دیا لباس تبدیل کرنے کے بعد گینہ مجھے اسی لینڈ روور میں لے کر چل پڑی ایک طبیل فاصلہ تیہ کرنے کے بعد ہمیں کیسے اوجار اور ویران علاقے میں پہنچ گئے جہاں انچے نیچے ٹیلے بکھرے ہوئے تھے لیکن ان ٹیلوں کی دوسری طرف ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی گینہ مجھے لیے ہوئے اس بستی میں داخل ہو گئی جہاں اس نے سباتہ نامی کسی شخص کو پوچھا اور پرتگاری نسل سے تعلق رکھنے والا سباتہ جو ایک کوئی حکل دیو کی مانند تھا ہمارے سامنے پہنچ گیا گیتہ نے اس سے میرا تعرف کراتے ہوئے کہا یہ سباتہ ہے شیروں کا شیر کہ دولت کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے اور مستر گازالی میں نے سباتہ سے ایک بھاری معافضے کے بدلے میں یہ بات تیہ کر لی ہے کہ وہ تقریباً تیس سامنوں کو یہاں سے دور ایک ایسی سرحد پر پہنچا دے گا جسے عبور کرنے کے بعد تم ایک دوسرے ملک میں داخل ہو جاؤ گے یہ کام سباتہ نے منظور کر لیا ہے اور سباتہ یہ ہے مستر گازالی جن کا میں نے تم سے تذکرہ کیا تھا سباتہ نے اپنا چوڑا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا اور گرم جوشی سے مسافہ کیا پھر بولا میں ہر حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہوں اب جس وقت چاہیں یہاں پہنچ جائیں ٹھیک ہے مستر سباتہ میں ان لوگوں کو لے کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا میں نے جواب دیا سباتہ سے کچھ ضروری امور تیہ ہوئے اور اس کے بعد گینہ مجھے لے کر واپس چل پڑی میں نے اسے پوچھا کیا تم سباتہ سے سلسلے میں بات کر چکے ہوگی نا آج سے ایک دن قبل میں نے اسے تمام معاملات تیہ کر لیا ہے لیکن معافضہ اس کی فکر تم کیوں کرتے ہو وہ میں اسے ادا کر چکی ہوں گینہ تم تو واقعی میرے لئے بڑی علچنے مول لے رہی ہو انسان ایسی احمق چیزیں گازہ لے بعض وقت ان چیزوں پر جن پر غصہ آنا چاہیے پیار آ جاتا ہے چھوڑا ان باتوں کو اب ہم پرانے کلیسہ کی جانب چل رہے ہیں سامون وہیں کلیسہ ہی میں قید ہیں ہاں کلیسہ کے نیچے ایک تیخانہ ہے اس میں سامونوں کو رکھا گیا ہے گینہ نے کہا لیکن ان کی نگرانی کا بندوبست بھی تو ہوگا نا ہاں البتہ وہ سروں جس سے لے کر میں تو میں اندر جاؤں گی عام لوگوں کے علم میں نہیں ہے اسے صرف سامون ہی جانتے ہیں یعنی ہم لوگ اور کوئی بھی سامون اس وقت ایسا نہیں ہے جو مارٹنیس روش اور اس کے ساتھ ہی سامونوں کی اجازت کے بغیر جہاں قدم بھی رکھ سکے اس لئے وہ لوگ اس طرف سے مطمئن ہیں پرانی کلیسہ کی ہولناک امارت کی بغلی گوشے میں کچھ چٹانیں اس انداز میں بکھری پڑی تھی جیسے اپنی جگہ سے ٹوٹ کر جدا ہو گئی ہوں لیکن قریب سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ ان کی ایک خاص ترتیب ہے اور غار کا وہ دہانہ انہی چٹانوں میں تھا جس کے ذریعے سرنگ میں داخل ہو کر کلیسہ کے نیچے تک پہنچے جا سکتا تھا سرنگ تنگ تھی اور اس میں زیادہ سے زیادہ تین آدمی مل کر گزر سکتے تھے تاریخ تھی اور اس میں سیلن کی بھو پھیلی ہوئی تھی لیکن بہت زیادہ طویل نہیں تھی ہم سرنگ کے اندر داخل ہو گئے اس کی توالت کم ہونے کی وجہ سے ہم یہ گھٹن برداشت کر گئے میں نے راستے میں گینہ سے پوچھا پرانے کلیسہ کے اس امارت کو تم نے بڑے شاندار طریقے سے استعمال کیا ہے کیا یہ سرنگ پہلے سے یہاں موجود تھی ہاں بس اس کا راستہ بند تھا جو ہم نے کھول لیا اور اس انداز میں کہ دوسروں کا اس کا پتہ نہ چل سکے گینہ نے جواب دیا اور پھر ہم یہ سرنگ تیہ کرنے کے بعد ایک بڑے سے تیخانے میں پہنچ گئے اور یہاں پہنچ کر میری آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں گازالی کی آنکھیں شدت حیرت سے کیوں پھیل گئیں کیا اس کے سامنے دوبارہ سے مارٹن ایسٹرو موجود تھا جو پہلے بھی اسی قسم کے ایک دھوکہ گازالی کو دے چکا ہے یا کچھ اور وجہ تھی جس کی وجہ سے گازالی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں یہ جانتے ہیں اگلی قسم میں انشاءاللہ ابھی کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ